اسلام علیکم ورحمت اللہ گائز آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی اہم ٹوپک پہ جو کہ ہے مہنگائی کا پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی پوری دنیا میں یہ ایکسپینس کیا جا رہا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں اس کے بہت زیادہ نیگٹیو رپکشنز لوگوں کی زندگیوں میں آ رہے ہیں اور کچھ ایسے واقعات بھی آ رہے ہیں جہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو زیادتی کا نشانہ منا رہے ہیں کچھ کیسز میں ان کو قت بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان سے ایسا ان کو لگتا ہے کہ جیسے ہماری اس حالات کے اندر ہمارا زندہ رہنا بہت مشکل ہو چکا ہے انشاءاللہ آج اسی کے بارے میں بات کریں گے اور مزید کچھ چیزیں کیو دی انٹرو بسم اللہ الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی وصحابی اجماعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شوحلی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتصامی لسانی افقاقاولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے برنسٹرز اور ملکم ایک ایپیسوڈ آف ایم ڈیوی اے ایٹس مولوی ویدن ایرکیوڈ بیڈ میراج ازیالحاق اور میرے ایسٹیم پینل آف گیسٹس سب سے پہلے ہم آپ اپنے میں یہاں رہے ہیں لیفٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں ہمارے پاس یہاں پہ برادر ابو سعد موجود ہے ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح اپنی ٹی شرٹس کے لیے یہ مشہور ہیں جانے جاتے ہیں بڑے ایمپورٹنٹ میسجز مو سے کم اور ٹی شرٹ سے زیادہ بولتے ہیں اب اس آتھ میں کیسے ہم الحمدللہ خیریت سے ہم ٹھیک الحمدللہ there is always a dava lesson جو آپ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں آج آپ کہہ رہے ہیں never give up I don't intend to give up actually topic بھی ایسے ہی ہے topic بھی ایسے ہی ہے topic بھی ایسے ہی ہے اس کے بطابق we have to try to keep جانے پچھانے vlogger youtuber influencer brother ali e vlogs بھی موجود ہیں ali e بھائی کیسے ہم الحمدللہ آپ کے ذہن ٹھیک آج آپ لکھتے ہیں میری شرٹ پین کیا ہیں مجھے ایسی feeling الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں آہستہ آہستہ انسان کی طبیعت جو ہے نا وہ خربوزے کو دے کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا لگا آپ کو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ کریں and don't forget to hit that bell icon that's compulsory اور میرے ساتھ میرے extreme right side پہ موجود ہیں میرے پیارے بھائی میرے حج کے ساتھی محسن چیما بھائی اڈیڈا اس کو رپزنٹ کرتے ہوئے محسن بھائی کیسے ہم حسین بھائی محسن بھائی آج جیسے ہم لوگ حسین مزاق تو اپنی جیگہ پہ ہے but there is very serious topic جس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے انشاءاللہ اس کے اوپر آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اپنا ذرا ماحول تھوڑا سا وہ کر لیں تاکہ آپ لوگ ریلیکس ہو جائیں تاکہ پھر ہم ایزی ہو کے بات کریں break the ice segment میں آج ہم جائیں گے but before we go into the break the ice segment let me give you a little pretext of this break the ice segment آج کے جو break the ice segment ہے اس میں میں آپ کو بتاتے لوں کہ ہمارے جو بھائی ہیں آپس میں ہمارا خسی مزاق بڑا مزیدار قسم کا چلتا رہتا ہے موبائل فون کے برینڈز کے اوپر ٹھیک ہے and everybody who's in youth club knows کہ میں آئی فون کا بڑا سپورٹ ہوں اور یہ light joking manner میں ہوتا ہے میں ambassador بھی ہوں میں بہت آئی فون کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہوں اور میرے بھائی علی ای جو ہیں اور عمر تارڈ جو ہیں اور تاہیب نے جلیل جو ہیں یہ انڈرویڈ کی سپورٹ میں ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ میری اکثر جو ہے نا ایک وہ تسل اور تو تو میں میں چلتی رہتی ہے اور یہ بڑی light hearted ہوتی ہے اور مزاق ہی ہوتا ہے بڑ انشاءاللہ اس مزاق کو ہم کبھی کبھا ذرا سیریز بھی لے لیتے ہیں تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے ایک جگہ پر کھجوٹ گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ ہم لوگوں نے جا کے ایک بائیکس پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ میرے پیارے بھائی جو ہیں ان سے میری ایک رات پہلے اس ٹاپک پہ بڑی گرمہ گرم بیاز ہوئی تھی مزاق مزاق میں شکل ملا چاہ رہا تھا تو ان کے ہاتھوں میں ان کے فونز تھے جو بھی فونز تھے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا ان کی چھپکے سے اپنے ہی آئی فونز ان کی خوبصورت خوبصورت تصویریں کھیجتی اور پھر ان کا ایڈ بنا کے ان کو بھیج دیا اور جدرے میں ہماری اتلاو کے گروپ میمبر سے ان کو بھیج دیا تو آئیے وہ ایڈ ملازف ربائیں کہ ان کے موں سے سنتے ہیں کہ کتنا امیزنگ ان کا ایڈ ہے تو سب سے پہلے ایڈ یہ آپ کے سامنے ہے جی علی ای اس کا نشانہ ہے اور خوبصورت ایڈ ہے خوبصورت ترین تصویر ہے اور لکھا ہوا ہے کہ جی my life revolves around technology and media i've faced many challenges in life but buying a phone is not one of them for me the decision is simple and clear an iPhone is all i'll ever need نفزید ایڈ ایڈ oh yeah that's it اور نجھے لکھا ہے iPhone the rest are a bad joke میرے اتلاو پون کونسا یہ بذارنا یہ بس جو ہمارے آڈیونس کو سمجھ میں آجائے میں سوچتا بہت next act پرانے جی بہت ہی خوشین ترین یہ ہمارے عمر تارر بھائی ہیں mashallah اور وہ اپنے آڈ میں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں i have traveled the world from Germany to Pakistan i have seen people places and things most people can only dream of i am a technology guru and there is no phone out there better than an iPhone iPhone because i am worth it یہ وہ لاریل سے لیا تھا تو یہ عمر تارر بھائی the one who doesn't agree with an iPhone ان کے موہ سے ہم نے یہ باتیں نکلوا دیں اور last but not least تاہا ابنے جلیل ہمارے بھائی جو ہے ان کا آڈ دکھے کتنا خوبصورت ہے look at that little جو گلاس وہاں پڑھا ہوئے اور وہ کہتے ہیں my choices are simple i only prefer the best that is why no phone has ever satisfied me except the iPhone if you disagree frankly i don't care i am who i am deal with it تاہا ابنے جلیل iPhone no other will do یہ ہمارے ads میں سوچتا ہوں کہ یہ iPhone کو ہم بیج دیں millions of dollars میں بکنے کے یہ میڈیا منیپولیشن ہے جو آپ نظر میں دیکھیں گے اس سے آتھے یا آدینس کو یہ بھی مطلب ہے آپ کو اپنے کے ایک پیچر اور آپ کو اپنے کے ایک پیچر اور اس کا مرزی آپ بنائیں بیلکو so i think اس میں ایک ہیڈن میسیج ہے کہ جس بکوز there is a پیچر of someone along with the text doesn't mean that this person said it so obviously یہ ایک light-hearted humor تھا but اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے برادرز وہ ایکشیل کو سپورٹ کر ایکشیل ایفون جی لیکن انشاءاللہ one day one day انشاءاللہ ایفون and موبائل phones and all of this expensive stuff یعنی پیچر 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 چلا گیا اور یہ ابھی ہم شروع میں بات کہتے ہیں کہ this is not just in پاکستان it's everywhere and obviously you feel the hit you know کہ حالات جس رہے ہیں لوگوں کو اپنا آپ کے lower middle class یا بالکل جو poor top کا ان کے ہاں تو بہت حالات حراب ہو چکے ہیں and the issue is کہ salaries are still the same وہ salaries چل رہی ہیں لوگ کے وہ دھاڑیاں چل رہی ہیں لیکن چیزیں جو بہت اوپ چلی گئی اور ایک بات یہ بھی فیول پیس اوپر bread and on تو سارے چیزیں جو ہے اس میں اف ایک دیکھا ایک تو ویڈیو بنا کے بھیج اپنی گروسری لسٹ پوسٹ کی بھی تھی کتنا زیادہ بردن ہے دوسرہ ایک اور پوسٹ بھی دیکھی بیکن ہوس کی کوئی ٹیچر تھی خاتون انہوں نے پوسٹ کیا بھائی 40,000 میری اگر بات کرو اسلامباد میں تقریبا 3-4 سال ہو گئے اور ظاہری بات ہے گھر کا سامان وغیرہ لے کے آنا پڑتا ہے تو rates ڈبل ہو گئے بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ کہنا چاہیے سب کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے کوکنگ اویل ہو گیا آپ کے رائز آپ کا آٹھا وغیرہ تو یہ واقعی ہٹ کر رہے سبحان اللہ تو میں ہی سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو اپر کلاس کے لوگ ہیں لیکن سبحان اللہ جو ہمارے بھائی جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں جو ریڈی وغیرہ چلاتے ہیں تو اس کے ریپرکرشنز کیا ہیں سبحان اللہ یسٹی ڈی آٹھا جیم اور ساتھ میں بینک بھی ہے تو رش لگا تھا وہاں پہ کچھ خواتین بھی تھی لیڈیز بھی تھی تو پتہ ہمارے پیس ڈبل ہو جاتی ہیں فیول کہاں سے کہاں پہنچ گیا اگر ایک بندہ واقعی میں غریب ہے اور اس کو ہٹ پڑتی ہے اوپر سے تو ظاہری بات ہے اس نے بچوں کو فینڈ کرنا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ کرائیمز میں اگدم سے اضافہ ہوتا ہے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ موبائل سنیچنگ کے واقعات اور چیزوں کے بکوز وہ جو طبقہ ہے آپ پتہ ہمارے شہروں میں بڑے شہروں میں آس پاس جھگیوں میں لوگ رہ رہ رہے ہیں اور اس کا کہ جب ان کو ہٹ پڑتی ہے آپ نے بتایا کہ آٹا دال چینی وہ double price پہ پہ ہے اب انہوں نے کہاں سے لینے لینے مجبوری کے اندر بھی ہوں گے کچھ ہو سکتا ہے کوئی آسے لوگ بھی جو پیشاور بھی لیتے ہیں بیر ساکل ساکل جنگرس جہاں پہ انفلیشن زیادہ ہو جائے اور اس کے بعد سوشل سٹیٹس ہے بھئی ابھی ریسنٹ میں نے بڑا چینج ہوتے دیکھ ہے گاڑیوں کی پرائس سے میں نے انداز لگیا کہ 2018 میں جو بندہ سیوک خرید سکتا سیوک گرولا گاڑی یہاں کی لوگ خرید سکتے ہیں گاڑیاں ان کا شمار تھوڑا سا اس کلاس میں تا میڈل سکتا اب یقین کریں ابھی کچھ ہی مہینوں کے پہلی بات ہے بوک کروائی سیوک سکسٹی تھری ایٹی ٹو کی ہو گئی تھی اس کی پرائز اب کو ایکشرا تو نہیں دینے پڑے ابھی دینے پڑیں گے کیونکہ ابھی سیف ایڈوانس پیمنٹ دی ہے تو اب دیکھیں کہاں سے کھاں پونے اسی کو مہین سے نکال کریں سبحان اللہ یہ جو سارا وشیس سا سائیکل بن جاتا ہے جہاں پہ لوگوں کو یہ اس طرح سے لگتا ہے ہمارے 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 لیے کرنے کے لیے نہیں ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہم آج دسکس کر سکتے ہیں ایک تو میں بات کرنا چاہتا کہ جنرلی سپیکنگ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کیس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک اکانومی اوپر نیچے ہو رہی ہے میں خود کیا کروں میں تو نہیں اوپر نیچے کر رہا میرے پہ ہو تو میں تو کھوں فیول اتنے ریٹ پہ رہے جو ہنا ڈالرس ریٹ پہ رہے تاکہ میں آلام سے سکتے ہو رہا ہوں but i am not in control of the economy right now so what do i do in situations when these type of calamities, disasters, things like that happen what do i do that's the first step secondly why do we have inflation یہ اور سوال ہے جو آج ہمیں discuss کرنا پڑے گا کہ یہ انflation کیوں ہوں رہی ہے why is it کہ ہمارے پیسہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں نیچے گر رہا ہے یا ڈالر اوپر جا رہا ہے یا چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں کیوں مہنگی ہو رہی ہیں why do things have to become expensive that's another question جس پہ ہم آج لوگ انشاءاللہ ایک تو بات کریں گے اور پھر finally میں چاہتا ہوں کہ ہم coping mechanisms بھی بتائیں what strategies can be used to earn money what can we do کہاں پہ پیسہ ہم invest کر سکتے ہیں کہاں پیسہ لگا سکتے ہیں اگر کوئی problems ہیں ان کو کیسے ہم manage کریں ان حالات میں رہتے ہوئے brothers اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس وقت issue چل رہے ہیں ایک اور بڑا issue جو ہمارے ساتھ ملک پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہ یہ سلاب کا مسئلہ ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی it's a huge problem that we have بلوچستان کے اندر لور پنجاب سدن پنجاب کے اندر سندھ کے اندر it is an absolute disaster right now I mean I don't know میڈیا والے اس پہ کتنا بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں I don't know what's going on but there's a huge problem right now ہمارے ملک کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ تو غربت والا علیدہ معاملہ پڑا ہی ہوا تھا مہنگائی علیدہ تھی اوپر سے سلاب بھی آگئے اور نورتھ کی سائٹ پہ گر آپ دیکھیں تو جو لینڈ سلائڈنگ اور اس کی ویسے پورے پورے پل اڑ گئے ہیں اور ٹرافک بلوک ہوئی ہے یعنی آپ کا روڈ نیٹ وک ڈسرپٹ ہوئا ہے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں زیبے ہر چیز اس میں افیکٹ ہوئی ہے سو مچھو کہ آپ کے فر ایسیمپل جو 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 مارکٹس ہیں ساری ساری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں جو بھی آپ کا فر ایسیمپل مینگو کا سیزن وغیرہ چل رہا تھا بہت افیکٹ ہوئے ہیں یعنی اور لوگ تو کہتے ہیں کہ کروڑوں کا ملینز بلینز کا نقصان وہ ریپرکشنز یہاں تک بھی دعائیں گے اب ظاہر بات ہے چیزیں جو تھوڑی بہت اگر آپ کو مل بھی رہی ہیں مارکٹ میں فر ایسیمپل سبزیاں ہیں یا فر ایسیمپل فروٹس ہیں تو اسے ساب سے ملیں گے کیونکہ جب فصل ساری تباہ ہوگی ہے سبسٹی بھی ہو ذکتی ہے جی ایکزاکٹلی جہاں جہاں سلاب آیا یہ پاکستان کے وہ ایریاز ہیں جو کہ اتنے زیادہ ایک تو بھی نہیں ہے دوسری چیز ہے کہ یہاں پہ ڈیویلپ نہ ہونے کی وجہ سے تو غریب غربہ لوگ زیادہ رہتے ہیں بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا پروبنس ہے اس سے بڑا یعنی کہ ساؤت پنجاب کا بیلٹ سب سے بڑا رکبے کے لحاظ سندھ یہ تین یہ تین یہاں پہ بیٹی ایفیکٹڈ ایریاز جہاں پہ اس ٹائم سلاب آیا ہے اور کہنے 50% پاکستان is under water یعنی کہ flood میں ہے 50% پاکستان اور انشاءاللہ ہم youth club انشاءاللہ انشاءاللہ within a day or two ہم لوگ اپنے جو بھی camps وہ لگانے لگے ہیں جسے ہم دلے ہیں a lot of organizations are already working ہم دلے ہیں a lot of them are working اور ہم سندھ میں کام کر رہے ہیں ہماری سندھ میں ٹیم ایکٹیف ہے انشاءاللہ بھی کام سٹارٹ اس ٹائم اور میں نے جو بات کہی کہ یہ badly affected اور یہ یہاں پہ lower middle class کا طبقہ زیادہ ہے جو اسلامباد لاہور کراچی بڑے شہروں میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بجا کے رکھا ہے تو now the onus is on us کہ جو privileged لوگ ہیں اب ان کو آگے آنا ہے اور i'm seeing people کہ لوگ ماشاءاللہ نکلے ہیں اور لوگ کام کر رہے ہیں تو now the onus is on us کہ ہم اپنا role play کر سکیں بلکہ موشن یہ بتائیں کہ ہم لوگ اس وقت جو کام کریں گے وہ انشاءاللہ youth club کے platform سے southern Punjab اور سندھ کے region میں ہم لوگ انشاءاللہ اور ہماری وہ بھی بتاتیں ہمیں کہ ریکوائیمنٹس کیا ہیں لوگ کس طرح سے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں کی help کریں جو بیچارے اس وقت سخت need میں ہیں انشاءاللہ اس podcast کے اندر ہم ساری details بھی بھیج دیں گے ہم لوگ اپنے مختلف camps لگانے لگے ہیں اسلام باد لہور اور کراچی لکیشن ہماری فیس بوک انسٹرگرام کے چینل پہ ہم لوگ لکیشن ڈال دیں گے وہاں پر ان دوس camps جو ہمیں ضرورت پڑے گی ہمیں وہاں پر water bottles کی ضرورت پڑے کی نسلے یا جو بھی mineral water ہے ان crates وہ اور پھر 5 لیٹر کی بارٹل کی جو آپ کی cans ہوتے ہیں وہ crates کے حساب سے دوسری چیز یہ کہ وہاں پر اس time کھانے پکانے کہ میں نے کہ پنجاب میں پوچھ رہا تھا کہ کیا صورتحال ہے کیا ہم راشن اکٹھا کر کے جا راشن بانٹے راشن اکٹھا کر کے بانٹیں گے بجارے پکائیں گے کدھر روڈوں پر روڈوں پر پکائیں چھت نہیں چھت بڑی ڈیٹیل لکھ بڑا پر بڑا پر راشن کی طرف زیادہ فوکس ہے لیکن لوگوں کے پاس پردے کا اندازام نہیں پردے چھت ہی نہیں کم اچار دیواری کم اندر رہ تو سکے گھر والا جو باہر نکلے تو کم اس کو یہ تسلیح ہو کہ میرا فیمیل چھت ہوں پھر یہ جو جو ڈرائی آئیٹم جو چنے بسکٹ جو چیزیں خراب جلدی نہ ہو تاکہ لوگوں کو ہم پہنچا سکیں اور لوگ کچھ دنوں کے لیے سروائیو کر سکیں تل تائم کہ وہاں پر کمپ بنتے ہیں وہاں پر کھانے پکانے کا انتظام پروپر ہو جاتا ہے لیکن یہ جو چیزیں ہیں پانی جوس کے کریٹس میڈیسن جو آپ کی پرائیمری میڈیسن آپ بھی کچھ بتا سیں پرائیمری میڈیسن کیونکہ غبہ بھی پھیلی بیماریاں بھی سٹارٹ ہوگی ہیں اس فلٹ کی بجہ ہم بانڈ کر they can survive for three or four or a week تو یہ ہمارا انشاءاللہ پلان ہے مختلف لوکیشن جو things together اور ہم تاکہ as soon as possible trucks لوڈ کر روانہ کر سکے and importantly tents جو جو normal tents ہوتے ہیں جس سے لوگ اپنے آپ کو cover کر سکتے ہیں کیونکہ بارش ابھی بھی تم ہی نہیں ہے بارش ابھی بھی ہو رہی اور بارش ابھی ہوتی رہے گی پردکٹی بیسے ابھی کیا پردکشن ہے کب تک بارش کا سلسلہ رہے گا بارش نیکسٹ ویک تک ایک سن کے ایریا میں نیکسٹ ویک تک آگست کا مہینہ ختم ہونے تک تقریبا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ progress ہوگی علی آپ بتائیں تھوڑا بیسک میڈکیشن جو لوگوں اس طرح کی سیچویشن میں چاہیے ہوتی ہے کیا سمجھتے کہ کون سی بیسک میڈیسن جو لوگ دے سکتے ہیں ایک جنرل کٹیگری جو ہمار پاس ہے نیکسٹ درگ کی وہ اس میں پیرستمول آجاتی بروفن آجاتی پیٹ خراب کچھ دوائیاں آجاتی ہیں جنرل نزلہ زکام بارشیں زیادہ ہوتی کام کی شکایت اکثر لوگ ہوتی ملیریا کشو بھی دوائیا بھی بیسکلی آجاتی درگ میں جو بھی سمپرومیٹک ٹریٹمنٹ کی جتنی دوائیاں ہوتی ہیں وہ لے کے ڈونیٹ کی جا سکتے ہیں انشاءاللہ صحیح بھیکی آجاتی آجاتی یہ بہت اچھا انڈیور ہے آجاتی یوٹ کلپ کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ اس کی اپر کچھ کام کریں مور پیپل نید سٹیپ اپ ان دو دیس تنگ دیکھیں یہ اشو نہیں ہے کہ ایک ارگنیزیشن پورے دنیا کے مسئلے حل کرتے ایسا نہیں ہے we need many people to step up and take responsibility for this جہاں پہ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کی ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں سہلاب کی ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں ویسے انڈریسٹ اور سویل آپ کہہ لوگوں کے اندر ایک سنس پینک ہو جاتا جب بھی ایسا معاملہ ہوتا کہ کیا ہوگا کیا جو جو fear of the unknown یہ بڑا شدید fear it's a fear of uncertainty and this makes people very anxious and when people are anxious they end up doing things which normally you wouldn't expect in a civilized society کی ہوگا جب لوگ anxiety میں ہوتے ہیں fear میں ہوتے ہیں then عجیب وغریب قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور ابھی میں recently کچھ خبریں میں نے رکھی ہیں اور میں ہرانتا کہ مطلب where are we going and sometimes believe me watching the news or reading the news makes you so depressed ابھی recently ایک شخص ہے اس نے اپنی بچے کو قتل کیا اور اس کو اس نے پٹک کے مار دیا اس کو قتل کر دیا اسی طرح سے کچھ اور واقعات ہے کہ عورت نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا because of fear of poverty and also because ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہماری بیٹی ہوگی تو اس نے تو نہ کام کرنا نہ کچھ کرنا یہ تو کسی اور گھر چلی جائے گی اور یہ وہی thinking ہے جو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے پاس ہوتی تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی سخت وعید کے ساتھ یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ وَعِذِ الْمَعُودَتُ سوئلت اس فیمیل انفرنٹ چائیڈ سے پوچھے کا سوال کر گیا کہ ائی عزم من قتلت کہ تجھے کس گناہ کی ویسے مارا گیا تھا اس لیے کہ تو بیٹی پیدا ہوئی تجھے بھی دیکھیں امان کی کمی ہے جیسے لگر آپ فرماتے ہیں اولاد اقتلو اولاد اگم خشت املاک یعنی غربت کے ویسے اپنے اولاد کو قتل مت کرو ہم تجھے بھی رزق دیتے اور ان کو بھی دیں گے I mean what are you worried for تم کیوں رزق دینا تمہارا کام نہیں ہمارا کام سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ کونسیپٹ یہ گٹھی کہ رزق آتا کان سے بکیس we believe کہ we earn the risk for our children the more children we have the more burden we have so it's not on us it's Allah subhanahu wa ta'ala who gives you from the provision اس میں سمجھنے والی بات بھی یہی ہے کہ دیکھیں جب رزق سارا اللہ کے ہاتھ پہ جب زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں جب ہماری ساری خیر جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں جب عزت اور ظلت اللہ کے ہاتھ میں تو آپ صرف یہ فکر کریں کہ میں نے اللہ کو رازی کرنا ہے حالات اوپر نیچے ہوں گے یہ تو اللہ تعالی نے وعدہ کی ایک قرآن مجید میں وہ یہ کہاں کہا قرآن میں یہ حدیث میں کہ یہ دنیا جنت ہے اور یہاں پہ تمہیں ساری عشاں ملیں گی اور تم جو ہیں الفردوس میں ہوگی ایسا تو نہیں ہے دنیا میں تمہیں آزمائے جائے گا تمہیں ہر طرح سے آزمائے جائے گا لیکن دیکھنا ہے تمہیں سے صبر کرنے والے کون ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی مشکل یا مسئیبت یا پرشانی آتی وہ پرمنٹ نہیں ہے آپ کے اوپر سلاب آیا یہ یہ نہیں کہ قیامت تک یہ سلاب رہے گا انشاءاللہ یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا دوسری بات یہ مہنگائی اوپر نیچے ہوتی ہے یہ چیزیں ہوں گی پر یہ ختم ہو جائیں گی یعنی فائد نامال اسری اسرا ہر مشکل کے ساتھ آسانی آ جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے ایس ایس ای مسلم یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں آپ بالکل ٹینشن نہ لیں آپ اپنے سکون سے وہی کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ will make a way for you رزق میری جوب میں نہیں ہے رزق میری فیکٹری میں نہیں ہے رزق میرے بزنس میں نہیں ہے رزق میرے کھیتوں میں نہیں ہے رزق اللہ کے ہاتھ میں یہ سارے اسباب ہیں آپ اپنی فیلڈ کو دیکھے کہتے ہیں یا اتنی بڑی فیلڈ ہے میری اس دفعہ تو جو نا اتنے ملین کا فائدہ ہوا ہی وہ بھئی اللہ تعالی چاہے سہلا آپ سے اڑھاتے ہیں کہاں گے آپ کا اتنی بڑی انویسمنٹ آپ نے کہا جی میں فلان پلازا بنا رہا ہوں میں فلان چیز بنا رہا ہوں اللہ نے وہاں زلزلہ ڈال کے اس کو ختم کر دیں آپ کیا کر لیں گے تو توقع اللہ پہ ہونا چاہیے کہ میں کچھ نہیں ہوں بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں سب کچھ اللہ تعالی ہے اور پھر ساتھ میں وہ ان دعاوں کا احتمام کرنا جو خاص طور پر رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہیں میرے خال سے اس کا بہت احتمام ہونا چاہیے بلکل we should seek this knowledge میں سمجھتا ہوں کہ وہ یاد کرے اپنی زندگیوں کا حسب نہیں اچھا وہ دعایں کہاں سے آئیں ہیں کوئی man made چیزیں ہیں اور رزق کی تلاش جو ہے وہ سب کو زیادہ ہوگی ارڈز زیادہ ہوگی تو پھر یہ دعاوں سے رزق میں اضافہ کرو اور مسلمان کبھی بھی ڈپریس اور مایوس ہو ہی نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جسے ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عجب العمر لمؤمن کہ مؤمن کا معاملہ بڑا عجیب ہے یعنی امیزنگ ہے اگر پریشانی آگئی ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم صبر کریں اس کا بھی ہمیں عجر ملے گا اور اگر ہمارا وہی ٹارگٹی جنت اور جہنم کا ٹارگٹی نہ ہمارے وہ ذہین سے باہر نکل جائے تو وہ سب سے زیادہ تکلیفوں میں مصیبتوں میں زندگی گزارنے والا شخص جب اس کو ایک لمحے کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا نا وہ کہے گا کہ کبھی میں نے زندگی میں پریشانی دیکھی نہیں یہ ہے آپ کی زندگی دنیاوی زندگی ریلائنس کا مسئلہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا آ جاتا ہے کہ ہم یہ بلیو کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو ہم ارن کرتے ہیں وہ ہم ارن کرتے ہیں یعنی توقل کا پہلو جانا وہ کمپرمائز جو آپ کے بات کیے نا that's very important اور جو بوٹم لائن ہے وہ یہ کہ حرکت میں برکت ہے آپ حرکت کریں آپ کو یہ نہیں ہم کہہ رہے آپ توقل کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھ گی گھر میں بیٹھ جاؤ آسمان سے منو سلوان آزل ہوگا ایسا نہیں ہے حرکت کریں آپ کوئی بھی حق حلال کی روزی روٹی کا بندباس کریں اپنے لئے کوئی جوب ہے کوئی بزنس ہے کوئی انویسمنٹ ہے کچھ بھی کریں باقی توقل اللہ پہ دیکھو میں نے اپنی طرف سے محنت کی ایک بزنس میں انویس کیا انشاءاللہ رحمان امید ہے کہ اس میں سچا پروفٹ آئے گا میں نے اپنی طرف سے ایک جوب کیلئے اپلائے کیا انشاءاللہ امید ہے کہ مجھے اچھی سیلری ملے گی اور یہ برقرار رہ گی اور میری جوب سیکیورٹی بھی ہوگی یا کوئی اور ایسا کام ہے تو آپ نے اپنے انڈ پہ کوشش ضرور کرنی ہے باقی پھر اللہ پہ آپ چھوڑ دیں گز یہاں پہ ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں which is ویورز آ دے ویک سیگمنٹ سو آج ویورز آ دے ویک سیگمنٹ میں ہم کومنٹ لے رہے ہیں ویسے اس سے پہلے کہ میں یہ بارے کومنٹ پڑھوں آہ لاسٹ ہمارا ایم ڈبلی اے ہویا تھا اس میں سے آپ میں سے تینوں میں سے کوئی نہیں تھا لیکن میرے پاس تین اور گیس تھے آہ which was بردر سبور احمد from آئیرہ یوکے آہ احمد خان بھائی تھے اور حماس اشرف بھائی تھے ماشاءاللہ بہت اچھا شو رہا ہم لوگوں نے جو یوٹیوبر مورو ہیں ان کے کچھ جو سوالات تھے اور ان کے لیٹس ویڈیو میں ان کا جواب دیا اور we got very good feedback we got like phenomenal feedback ماشاءاللہ جن لوگوں نے وہ پوڈکاس نہیں دیکھا وہ ضرور دیکھیں لازٹ ویک کا جو ایم ڈبلی اے تھا وہ ایولوشن ورسیس اسلام پہ تھا الحمدللہ we got some great feedback آپ اس کو دیکھیں and let us know what you think about the podcast as well آج میں کچھ کچھ کمیٹس آپ کے لے رہا ہوں جہاں پہ سب سے پہلا کمیٹ جو ہے وہ علما ناز کا ہے کہ اسلام علیکم great topic again آئیے وہ screen time میں سے میں کچھ big comments اٹھائیں تو کہیں کہ اسلام علیکم great topic again screen time has also increased a lot recently because of the online studies all the work has to be done through phone laptop and it results in us checking the phone again and again and again so that we don't miss anything important phone is needed for studying during exams also and then of course once we pick it up we feel the need to check whatsapp and other apps which leads to even more increased screen time online education has made it worse apart from all this when you guys when are you guys coming to india so india wala to khair chima bhai بتائیں گے ہم کب جا رہے ہیں لیکن بہرال i think جو باکین کا پوائنٹ بڑا valid ہے کہ جب سے یہ covid show کا معاملہ ہوا ہے اور چیزیں online گئیں ہیں بچوں کا screen time بیسے بڑھ گے ویسے عام طور پہ let me be very clear screen time کا مطلب لیا جاتا ہے the screen time you use apart from work ٹھیک ہے ایک تو screen time ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے اور بات ہے آپ کا nature of work اگر آپ editing کرتے ہو اب آپ کا وہ کام ہے screen time سے جو میں مراد اس وقت لے رہا ہوں خاص طور پر let me define it clearly وہ وہ ہے apart from work how much time are you spending on screens یعنی کام کرنے کے بعد آپ زومبی scrolling کر رہے ہیں زومبی دو گھنٹے سے زومبی سٹرول کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ PUBG کھیر رہے ہیں فورٹ نائٹ کھیر رہے سناپ چائٹ یہ تو آپ کا کام بھی screen اور کام کے علاوہ بھی screen اور گھر گئے تو بھی screen اور سونے سے پہلے بھی screen اور سبھ آٹھتے جس at the moment this video comes in night it will really motivate people for physical activity including me you are the coolest maulwi I have ever seen that is amazing اور اگر کوئل امجیر بنایا ہے یہ لکھا ہے یا پھر سر یہ میں مزاک کر رہا رہا ہے یہ سکرین پر حضر آئے گا آپ بہت شکریہ آپ کا رزاکر خیر انہیں آگ کا آئیکن بھی بنائے آگ لگا دیا آگ لگا دیا Actually this is islam basically it is the beauty of islam this is the message of islam this is islamic lifestyle جو ہم نے بھلا دیا ہم نے اپنی identity کھو دیا یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی تھی ہم نے بز چھوڑ دیا اور ایک میں گز گئے صحیح بات حبیب نورماغ اگر ہمیں عزت سے ملتی ہے اسلام سے ملتی ہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے ابھی فضول قسم کی چچوری اور گندی باتیں شروع کر دیں تو کیا عزت ہے آپ کی یعنی اگر آپ نے popularity لینی ہے اور آپ نے اس طرح کی فضول باتیں کرنی ہے and you just want to like you know get fans and things like that you can you can do a lot of trashy stuff right but that's not who we aren't that's not what we do that's not what we stand for ہمارا کام یہ کہ جو اللہ کی بات ہے جو اللہ کے حسول کی بات ہے اس کو ایک اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں ہمارا style اور mechanism different ہو سکتا ہے but then again the the topic and the content is always going to be something that will make you think about your relationship with your creator and how you can better yourself so یہ ہماری اصل چیز ہے اور اللہ کی بات کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے ایشہ جمیل کہہ ہے کہ اسلام علیکم i love your podcast kindly do a podcast on wedding culture in pakistan the things we do in weddings like dancing in front of non-mahrams music etc which is a norm now and especially social media is playing a major role to corrupt our minds with this filth if we want to save ourselves from these things it becomes so difficult in this society kindly guide the youth which are trying to be better version but end up in this fitna تو اس کے بارے میں کیا کریں گے نومیمبر میں کریں گے ڈیسیمبر میں شادی سیزن ہوتا ہے یہ بڑا فیٹ ایسے topic اچھا ہے کیا کریں گے ہم نومیمبر میں پاڈکاست کریں گے پاڈکاست کریں گے تو واضح کریں گے کہ نومیمبر میں کریں گے ڈیسیمبر میں شادی سیزن ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا بیسے جو ہمارے بچے جو ہیں جو آن لائن دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا ہے بہت سارے فوٹوگرفرز کوٹ ان کوٹ اور ویڈیوگرفرز یہ ہیں کہ جو صرف انہی ایونٹس کو سوپر گلامرائز کر کے ڈالتے رہتے ہیں میں نے تو اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کیا دیکھا ہے ویڈیو نہیں میں نے دیکھا اپنی گناہگار آنکھوں سے یہ ہے اپنی ہماری جو میں پیار سے کروی روڈ کہتا ہوں اسلامباد میں اس کو بولتے کیا بولتے اس کو اتاتور کیا بھی نہیں کیا ایکسٹینشن ہے یا وہ جو میریٹ کے ساتھ کہکے روڈ جاتے ہیں گرب ہوتی ہے جہاں وہ ہوت سپاٹ تھا پرانہ بھینگے نہیں ہیں وہ جو روڈ ہے نا وہ شادی بیعہ کا گھڑ ہے شادی بیعہ کی فوٹوگرفی کا ایوری فوٹوگرفر یعنی وہاں پہ میں کبھی بھی رائیڈ کرتا ہوا جا رہا ہوں نا بائک کیوپر ایوری سنگل ٹائم کوئی کپل ہے وہاں پہ ان کی فوٹو شوٹ ہو رہا ہے کوئی ادھر فوٹو شوٹ ہو رہا ہے there's all this happening ایک glamourization ہے اور اب تو اللہ معاف کرے وہ تو اب تو مسجدوں کے اندر بھی ہو رہا ہے تحصیل مسجد میں آپ کبھی غلطی سے چلے بھی جائیں آپ دیکھیں گے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے فوٹو شوٹ ہو رہے ہوتے ہیں یعنی درونز رڑنے everything's happening so really ہم لوگوں نے شادی کا جو process house کو بہت زیادہ نا glamourize کرتی ہے میں یہ سمجھ نہیں آرہی کہ وہ جو male husband ہے اس کی غیرت کان جاتی ہے مطلب آپ کی wife ہے she's for you basically آپ photographer ہے اور ہر angle سے اس کی تصویر لی جاری ہے اور وہ پھر تصویر آپ کو کیا لگ رہے کہ صرف آپ کو وہ دے رہا ہے اس کے پاس اس کا record نہیں ہے اس کے پاس ہے وہ اس کو upload بھی کر رہا ہے his own portfolio بغیرہ بغیرہ تو you know عجیب very very string very string اللہ تعالی رہیم فرمائے انشانال اس پر ہم جو ہنا نومیمبر میں انشانالہ talk کریں گے it's a very important topic Ali Abdullah کہہ ہے the academic pressure is so much on students that at the end of the day even if we want we don't have any extra time or energy for sports or anything literally this calls for a big change in our education system too yes education system کے بارے میں I can talk about this for hours and hours but the point is you have to make time you have to make time time آپ کو plate پہ serve نہیں ہوگا بھائی جان آپ کے پاس 24 گھنٹی ہے آپ کو time نکالنا پڑے گا آپ کو time نکالنا پڑے گا you have to take out time you have to put priorities for your health for your well-being for your mental health آپ کو time نکالنا پڑے گا اس طرح کوئی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو گھنٹی بجی ڈنگ ڈانگ دروازہ کھلا اور بندہ آپ کو ڈبے میں time دیتا کہ بھائی آپ کو تین گھنٹے میں میں دے رہا ہوں یا آپ کو مبارک ان کو بھی آپ نے پڑھائی میں لگا دینا ہے آپ کو وہ تین گھنٹے کو ایکسٹر بھی دے گا اگر چوبیس گھنٹے کے بجا اٹھائیس گھنٹے ہو جائیں آپ نے وہ چار گھنٹے بھی پڑھائی میں لگا دینا ہے یا school related activity میں so time نکالنے سے آتا ہے چوبیس گھنٹے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ حمائل رزوان کا کھنٹے after this podcast ordered YC magazine and went for a walk in the greens post Fajr prayer influencers Alhamdulillah تو نے کہا کہ یہی influence ہوتا ہے کہ ایک بندے کو ہم نے magazine خریدنے پر مجبور کر دیا جب میں بھی plug-in کروں گا ثوری دل میں اور ساتھ ساتھ ان کو Fajr کے بعد walk بھی کرنے موقع بھی Alhamdulillah this is a good lifestyle to have Zoha Kadiri ka commenter Asalaamu alaikum Zahabhahi and team I just want to say that you being men face the problem with not having many options for game sports then imagine how limited the prospects for us women are very true not enough attention is paid to our sports activities and as a result we even at very young ages are very unfit I wish there were more steps taken at a governmental level to provide opportunities for women to participate in sports activities even if it does if it is done in a concealed fashion so yeah I agree I agree I agree I agree this is very unfortunate that our females for sports facilities unfortunately is not but I share some personal things with you how you can make it work and maybe you can give some ideas for example I saw in my childhood that our home was a lawn and it was that we had and sometimes cousins and if they want to play female cousins they want to play so they would play paktan paktai or chupan chupai or pitthu garam or this like games or sometimes we played cricket there because we played there and sometimes we played badminton and then someone put a net or something and then their own rope games do not know who skipping rope and all that so they would do that and it would be a great activity for them to stay physically fit as well it's necessary that every person has played cricket football and rugby you can find your own type of sports which you are interested in so what have we done in youth club is that our sisters specifically sports gala in the year it's been a few times and it's that we have a whole farmhouse book and it's very private and inside there's 14-15 different sports including cycling and volleyball and table tennis and badminton and I don't know who who are there and women come from all walks of life and they have a great day and it gives them ideas one thing is they have an opportunity to play and the second thing is it gives them idea that I can't do it manage I mean this for investment so I think if we create some environment and if we don't then I can't 4-5 right and someone has a good garden and you have time to decide and we have kind of cover and seal and you have to be creative and we have to be creative سکتے تو گھر میں بلکہ پرٹیکلر روم میں جو بھی آپ کا پرائیویٹ روم ہے نا اس میں آپ روپس کیپنگ کر سکتے ہیں اور بہت ساری یعنی آپ you know exercises کر سکتے ہیں. I think hiking is a very good way. Hiking بھی اچھی ہے وہ تو پھر بھی outdoor آپ نے بتایا ہے نا یعنی آپ گھر میں رہتے ہوئے بھی there are many exercises جو آپ جو ہے نا اپنے روم میں رہتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں. وہ آدھے گھنٹہ بھی is more than sufficient. گھروں میں ویسے normally جب کم لوگ ہوتے ہیں تو وہ محول نہیں بنتا ہے. normally ہمیں یاد ہے my mother کہتے ہیں my mother was a very good netball player. gone are the days جب نا وہ جو all girls schools ہوتے تھے and all girls schools میں بہت زیادہ عمام یعنی بہت لڑکیاں پڑھتی تھی. وہ وہاں پہ ان کی games ہوتی پر ویک کا ہوتا ہے. تورنمنٹ ہوتے تھے. اب وہ fashion ہی رہا. اب وہ جی mix schools ہو گئے ہیں اور lifestyle اتنا خراب ہو گیا ہے. برادر سائٹ میں خواتین سائٹ بھی یعنی کہ آپ most of the time you are on screens. اب وہ جو نا کہتے ہیں کہ اب اتنا exciting نہیں رہا games کھیلنا. اس سے پہلے جب mobile phones اس طرح بہت زیادہ عام نہیں تھے تو games ہوتی تھی. اور games میں یعنی کہ میں اسے ایسی games برادرز کی دیکھی ہیں اس میں جو بوری ریس ہوتی ہاں ہاں ساک ریس ہوتی تھے. ساک ریس ہوتی تھے. ساک ریس ہوتی ساک ریس ہوتی تھے. بوری ریس یار مجھے ایک ریس بہت پسند تھی اس کو کہتے تھے وہ جو کیا یار جس کو ہاتھ سے مینڈک ریس مینڈک ریس کے بھی یہ اولی مزاق نہیں ہے. یہ آپ کی کہتے تھے. فراغ ریس فراغ ریس کمال کی ریس ہوتی تھی. اس میں آپ اچھل اچھل کے جاتے تھے. یہ ایسے سے تو اچھلتے تھے. یہ تو رینگ نے چھپنی ریس لیکن کہتے اس کو فراغ ریس کی کہتے تھے. لیکن یہ تو موفمن نہیں دی اس میں. فراغ ریس میں جم مارتے تھے. کہتے اس کو فراغ ریس. وہ آپ سیٹ پہ بیٹھا ہے اس سے کہتے تھے. اس سے کہتے تھے. اس سے کہتے تھے. آرمی ٹریننگ ہو رہی ہے. لائی پر کے دھاؤں گا. آپ کو سیٹ پہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی. تو بڑی اس طرح کی گیمز ہوتی. سپورٹس بھی ہوتے تھے. جب اسلام بات کے لئے. آئی سی بیز اور اس طرح کی سکول آئند آئی سی جیز بہت سادہ ان تھے. تو پرائیویٹ سکول بہت زیادہ عام نہیں تھے. تو گرلز وہ ویڈی اکٹیو اور سہلیاں اور آپس میں بہت زیادہ گیمز ہوتی تھی. اب وہ محول نہیں رہا ہے. اب محول چلا گیا ٹورز ہولی ووڈ نیٹ فلکس اور فیشن. یہ اس کو واپس دالنے کی ضرورت ہے. ہمارے بھی مجھے یاد ہے سپورٹس ہمارے سکول کا اتنا بڑا پرمسز نہیں تھی لیکن سپورٹس جب شروع ہوتا تھا اس سے مہینہ پہلے وہ آپ کو لے جاتے تھے جہاں پہ لانگ جمپ کے مقابلے ہو رہے ہیں اور جاولین ہم نے کبھی زندگی میں جاولین اٹھا نہیں ہوگا لیکن وہ نے کہا نہیں آپ کریں کسی کو نیچھلی ٹیلنٹر دیکھا ہے اس کو ترہ سے ٹیکنیک بتا دیں اور بھی ٹرکٹ ٹورنمیٹس جب ہمارے بک ہوتا تھا پورے ویک کے لئے پندرہ سو میٹر بھی میں بھاگا پندرہ سو میٹر پندرہ سو میٹر ہم ریس کرتے تھے اور سو میٹر کے آپ کی وہ بھی ہوتی تھی لانگ جامس اور ہائی جامس بات یہ کہ پھر آپ میل کی بات کریں سوال فسلیٹیز دیں اگر پرائیوٹ فسلیٹیز دیتی ہے انڈور جس طرح بہت جگہوں پر آپ کو نظر آتا ہے بینٹمنٹن کوٹس ہوتے ہیں انڈور وولیبول کوٹس ہوتے ہیں یہ تو چیزیں ہوتے ہیں ٹیبل ٹینس کوٹس ہوتے ہیں آپ نے اگر ٹیبل ٹینس کا بیڈمنٹن کا وولیبول کا نیٹ بال کا سارا انڈور بڑے عرام سے ہو سکتے ہیں بات وہی آجاتی ہے پھر گھوم پھر کے مین پرابلم کچھ ہو رہا ہے کیا ہماری گورنمنٹ بلیو کرتی ہے کہ خواتین کی سپورٹس الگ ہو نہیں جائے نہیں نہیں کر لیں گے وہ اتنا اوڑا مسئلہ بھی کہتے ہیں کہ وومن نیڈ دیر پرابیسی اور وہ حکومتی لیبل پر ان کو پتا کریں لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں کرکٹ ٹیم وومن کی لگ بن رہی ہے انفٹ ہوتی ہیں انفٹ ہوتی ہیں پھر ان کی جو ڈائیٹ ہے وہ خراب ہوتی ہے پھر ڈائیٹ کے بعد آپ نے ابھی کیونکہ سب ماشاءاللہ شالی شدہ ہیں سب دیکھتے میں آگے پیچھے لٹ اف رائز ان مسکارجز اس کا ایک میجر وجہ یہ ہے کہ آپ کا لائف سٹائل بہت ان ایکٹی ہے وائٹیمن ڈی کی کمی بہت کمی بہت زیادہ ان ہو گئی ہیں وومن بائی ایج اف 35 ان کی ہیلتھ بہت ایکشلی اس میں میرے خواہد سے ہزبنڈز کا بھی رول پلے ہوتا ہے بجائے سے کہ اپنے کھانے پکوانوں میں سارا ان کا ٹائم صرف کروائے ہیں خود بھی انہیلڈی ہوتے ہیں اور پوری ہزبنڈ وائی ساتھ بھی جا سکتے ہیں ہزبنڈ وائی ساتھ بھی جا سکتے ہیں دھ پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم سید آئیشہ آپ کے پاس ایکسامل ہے اب تو لوگ اپنی بیوی سے بھاگتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں بھاگتا اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں آخری دو کومنٹس لیلتے ہیں افنان خالد کہہ رہے ہیں The best workout podcast on YouTube This is a workout podcast So while you're working out افنان بھائی I hope you're lifting heavy heavy lifting کیونکہ ہم موٹیویشن کر رہے ہیں Lift heavy or go home Go heavy or go home Go heavy or go home افنان خالد بھائی امید ہے کہ اس وقت آپ workout کرتے ہیں ہماری باتیں سن رہے ہوں گے and it is a big motivation انشاءاللہ Last comment from Sadiya Hasan What would you suggest if someone is addicted to your videos like me So Alhamdulillah یہ اچھی addiction So screen time to avoid Audio podcast which you can go to now Google podcast and Spotify and تیسرا کون سے Media یہی دو ہے تیسرا کونی نہیں ہے iTunes iTunes پہ ہیں Apple Apple podcast Apple podcast پہ بھی ہیں Google پہ بھی ہیں اور Spotify پہ بھی ہیں تو انشاءاللہ آپ جو لوگ addicted ہیں وہ screen چھوڑ کے اس سے سن سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا Guys coming back to our topic ہم لوگ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی conversation کو یہاں لکھی جائیں کہ یہ جو انفلیشن والا معاملہ ہے اس کے اندر ایک انسان کے پاس کیا options ہوتے ہیں ہم رہا ہے ایک mentality آپ دیکھو گا کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ پہ بہت شکریہ لیکن بھی ہیں ویساً سمٹائی معلومہ ہے جو آپ کی ملتی وپی چھے جب جب نئی ملتی ہے آپ کی پوری نئی پڑھ رہی ہوتی تو پھر ہمارے پہوپشنس schools بڑی سے بڑی ساید یہ بہت بڑا رسک ہے اور فرنکل سپیکن ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے it is designed to make you an employee not make you an entrepreneur فرنکل سپیکن it's designed to make you even آپ بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ آپ mba کر لیں تو mba master and business administration ہے لیکن وہ business کرنے کے موڈ میں نہیں ہے وہ کسی کے ہاں نوکری کرنے کے موڈ میں ہے زابی آپ کیا بات کرتے ہیں انٹرپنورشپ پہ جو main course ستر جو ہم نے پڑھا ہے جو بندہ ہمیں پڑھا رہا تھا اس بندے نے تکڑھا بزنس نے کہا تھا he was a nine to five employee at a telecom company صحیح آپ کو ترپوک بنا دیتے ہیں آپ نا وہ رسک اس سے رسک نہیں لیتے you don't become the risk taker اور جو رسک نہیں لے سکتا وہ business واقعی نہیں کر سکتا صحیح یہ بتائیں کہ اب ہمارے پاس کوئی اگر بندہ ہے جو کہ فر ایجامپل بڑے ایک financial crunch سے گزر آئے آپ بھی بتائیں ماشاءاللہ آپ بھی entrepreneur ہیں how small of an investment do you need to start something اگر آپ کو لگتا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے اور یہ دیکھو and knowing the fact کہ رسک آپ کو اللہ نہیں دینا ہے ٹھیک ہے attention نہیں ہے اللہ دے گا انشاءاللہ آپ حمد تو کریں آپ start تو کریں اللہ تعالیٰ will make a way for you right so ایک بندہ کیا کچھ options ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ ہم کہیں پہ انویسٹ کر دیں کوئی بزنس start کر دیں کیا کریں کہ تاکہ ہم اپنے پیسے کو بہتر طرح سا بہتر طرح سے grow کر سکیں اپنی کمپنی کے علاوہ کوئی اور بتائیے گا actually یہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ ہر بندے کے اپنے اپنی expertise ہوتی ہیں expertise ہوتی ہیں اور کیا وہ کر سکتا ہے اور کیا وہ نہیں کر سکتا the person should know his strength and weaknesses اور for example ایک بندہ ہے وہ IT سے related جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ how things move on in IT تو آج کے لئے ہماری بہت ساری جو youth ہے وہ IT پہ کسی نہ کسی aspect میں وہ کام کر رہے ہیں چاہے وہ freelancing کہہ لیں یا جتنے ان کے پاس for example funds ہیں وہ اپنی IT company بناتے ہیں you know things and so forth اگر وہ ہے تو اس میں وہ بندہ excel کرے اس کے ساتھ for example اگر بندی کی وہی بات آتی ہے اگر جو بھی اس کی expertise ہے نا اس پہ دیکھیں کہ کیا risk factors ہیں اور let's say کہ میں ایک particular ایک amount تک مجھے اگر نقصان ہوتا ہے کہاں تک میں برداشت کر سکتا ہوں تو وہاں تک اپنا جو ہے نا وہ دیکھ کے risk calculate کر کے اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑے اور میں نے تو میں نے تو آج تک آپ یقین کریں کہ الحمدللہ جب ہی میں نے business start کیا اور میں نے shift کیا بزنسز بے نا اور یقین کیجئے گا minimum resources تھے لیکن بات وہی آتی ہے کہ محنت فل لگا کے کیا ہے دبا کے کیا ہے محنت تو الحمدللہ by the passage of time میں نے یہ فیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برکت جو ہے اس کام میں ڈالی ہے تو الحمدللہ یعنی ہمارا کام ہے حرکت کرنا باقی برکت جو اللہ تعالیٰ نے ڈالنی ہے ایک پوائنٹ جو missing ہے نا ہماری society میں میں سمجھتا ہوں وہ اپنے skill کی discovery ہے ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا skill ہے کیا کیونکہ ہمیں ماں باپ جویں وہ چینل کرتے ہیں according to the scope in the field کہ فلان چیز کا scope ہے آپ نے بس یہ پڑھنا اس کے علاوہ نہیں پڑھنا but when you grow up and you find out کہ میرا تو skill یہ تھا میرا شوک بھی یہ اور skill بھی یہ اگر ہر بچے کو میں سمجھتا ہوں اس کی skill discovery پہ focus کیا جائے اور پھر اس ہی میں invest کیا جائے تو scope جو ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں create کر دیتا اور ابھی بھی کراچی میں آپ دیکھو نا کلچر because they are the most street smart people in Pakistan you have to admit this and by the time they are in their late teens میں نے تو بڑے لوگوں کے ساتھ سفر کیا ہے ماشاءاللہ ان کی اچھی کمائی ہوتے ہیں انہیں دو دو تین دن business established ہمارے ہاں 24 25 سال گئے بچہ ہوتے ہیں ابا سے میں جگہ میں اپنی بات کروں نا for example مجھے ابھی بھی یاد ہے family business تھا father کا وہ کہتا ہے نا کہ وہ چڑی زمانہ تھا یعنی i think hardly 10-12 سال کی ہوں گے ایسے ہی office چلے جائے کرتے تھے ابا جی کہتے تھے چلو office آجو اور یہ ہے کہ have equipment machinery وغیرہ کا کام تھا تو جو ہمارے operators تھے نا forklift operator شوق تھا گاڑیوں کا خود ہی چلانے لگ گئے یہاں سے machinery اٹھا کے یہاں پہ رکھ دی کام وام کیا this is how i started آجسہ آجسہ پھر sales کی سیٹ میں بیٹھے sales کی سیٹ کے بیٹھنے کے بعد پھر ابا جی کہ یہ وقت آگے تھے right hand ہو گئے تھے ابا جی گھر میں رہتے تھے اور دینڈی لو وہ سارا burden وہ اپنے یہ this is unmatchable یہ آپ کو چار سال کی یا دو سال کا top MBA کبھی بھی نہیں سکھا تھا اس یہی وجہ ہے experience تجربہ کا کوئی نیمہ بدل نہیں برو یقین نہیں کریں گے یہی وجہ ہے کہ صبح کام کرتا تھا شام کو masters کی university اور میں نے پڑا نہیں اور الحمدللہ میرا جو جی پئے تھا 3.5 پلاس میں آپ نے experience لیا سارے جاگے سارے جاگے یہ تو یہ تھیوری کر رہے ہیں اگر آپ پرانے وقتوں کی example لیں اگر ہم تاج محل کو دیکھیں تاج محل is an architectural marvel right اور اتنا وہ solid structure ہے اس کے بارے میں جانا تھا کہ it is shock proof and earthquake proof design ہی ایسے ہوا ہے کہ اس کی basement میں اتنا اس کے اندر play رکھا ہے کہ جتنے مرضی زلزلے ہیں وہ اپنی جگہ پہ stable رہے گا اور یہ کتنا پرانا structure ہے اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے تاج محل کو بنایا ہے جو اس کے architect سے ہیں وہ کس university سے پڑے ہیں کہاں سے انہوں نے آلہ تعلیم حاصل کی وہ کوئی تعلیم حاصل university of life سے پڑے ہیں university of life اور دوسرا they basically studied under an ustad yes تو پرانے وقتوں میں ہی ہوتا تھا کہ اگر ماں باپ کو اپنے بچے میں کوئی شوق نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کو blocks بنانے کا شوق ہے یہ چیزیں کرتا رہتا ہے تو کہتے تھے یا اس کا دماغ نیچرلی جو بھی علی بھا بھی بات کہتے اس کا نیچرلی دماغ جو ہے نا وہ construction and building کی طرف جا رہا ہے تو اس کو پھر کسی اچھے ustad کے ساتھ جوڑ دیتے تھے وہی free میں free میں جاؤ جا کے اس سے fund سیکھو اور وہ اسی لیے term استاد والی term آئی ہے کہ استاد استاد اب یہاں پہ ہمارے استاد اب ایک تو کارما کہنے کے رہ گئے اور ایک تیلر ماسٹر رہ گئے جو کوئی تیلر ماسٹر کہتے ہیں تیلر ماسٹر ماسٹر صاحب استاد جی اور ایک استاد جی وہ ہوتا ہے جو کارما کہنے کے اس کے نیچے چھوٹے کام کرتے ہیں تو وہ جو استاد ہوتا تھا وہ بسکلی ان کو نا ساری یعنی do's and don'ts لیکن لیکن that's how they did it so that's one thing number two you have to understand کہ اگر آپ نے کسی شوق کو پرسو کرنا ہے you have to spend some time learning and that learning is part of your education and it's going to be free یعنی یعنی یہ ایکسپیکٹ نہ کرو کہ آتے ہی مجھے پیسے ملے اور میں اتنے پیسے لے کے جاؤں گھر میں اگر آپ نے کچھ چیز سیکھ نہیں ہے وہ استاد آپ کو time دے رہا you should be paying him کہ آپ اسے سیکھ رہو وہ اپنے پورے لائف کا نچھوڑ آپ کو دے رہا ہے صحیح تو پیسے تو ٹیکنیکلی آپ کو دینے چاہیے وہ تو فری میں بڑھا رہا ہے آپ کہا رہے مجھے انٹرنشپ کے پیسے تو اگر آپ کسی ٹاپ کمپنی اگر آپ کا شوق ہے یعنی آپ کا شوق ہے آپ کسی ٹاپ کمپنی کے ساتھ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ فری میں انٹرنشپ کرنا چھتا ہوں and i'll do it for a year also no problem just because i want to learn how you guys operate how you guys work because that knowledge will be priceless so if you take this if you take this then there is a future ورنہ یہ جو normal run of the mill schooling system اس سے تو کوئی امید مجھے لگا technical آدمی کبھی بھوکا نہیں مرتا یعنی اس کو جو بھی اس کی speciality تو اس کو کہیں نہ کہیں یعنی اس کو کام project وغیرہ آتے رہتے ہیں تو کوئی نہ جو بھی آپ کی آپ کو شوق ہے اس ایری میں speciality تک آپ اس درجے پہ جائیں میں کہتا ہوں گاڑیوں کی بات کر لیں آپ یقین کریں اگر ان کی جرمن کارز کے بات کی جائے ان کا جو electronic system ہر بندے کی بس کی بات نہیں back in middle east what happens جو آپ کے palestinians اور jordanians ان کے ہی گراجز ہیں اور وہ مو مانگے پیسے لیتے ہیں حالانکہ انہوں نے صرف ایک fuse اتار کے دوسرا لگانا ہوتا ہے آڈی آڈی ٹی کرنے ٹھیک ہے تو اب بات پہ ہی آتی ہے کہ آپ کو انہیں کوئی expertise لیں انشاءاللہ پھر آپ اور یہ جو انترپنورشپ کے اندر خاص طور پہ آپ کو کچھ تھوڑی سی gaps بھی ڈھونڈنے ہوتے ہیں جس طرح یہ آپ نے بتایا نہیں کہ یعنی کہ ہر کوئی اٹھکے کہ میں ریسٹرانٹ بنا دیتا ہوں یعنی کہ گاب دیکھو کہ کیا مارکٹ میں کس جیس کی ڈیمانڈ ہے اس کے پیچھے منٹالیٹی ہماری منٹالیٹی ہے ہماری منٹالیٹی ہے how to earn more اور وہ بھی رات و رات رات و رات جا کے دو کڑ پہ ریسٹرانٹ پہ لگا دو اور چھے مرے باعت ریسٹران ٹھاب that's why you see so many businesses opening in the market and they glows guys موٹسائکل کی واز آری آپ کو آریوں گا there we go and this is time for the segment question of the week guys question of the week segment میں آج ہم جو سوال لے رہے ہیں وہ اسمان تارک کا ہے وہ کہہ رہے ہیں sofas are beautiful where can i buy them سوال کو ذرا دوبارہ میں تو رہتا ہوں کہہ رہے ہیں sofas are beautiful where can i buy them we're not selling them okay thank you very much اگرہ سوال ہے جی ویٹی ویٹی کا یہ سوال لیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی time stamp کیا اور پوچھا ہے کہ why do only girls parents want handsome salary and stable future okay why can't boys parents want the same for their son from the girl this is equality یہ let that sink let that sink in for a second میں اس کو دوبارہ سے دولاتا ہوں ان کیس آپ کو سمجھ میں نہیں آئی why do only girls parents want handsome salary and stable future but why can't boys parents want the same handsome salary and stable future from the girl men are supposed to be the men are supposed to be the men are supposed to be the male owners ہو کہ یہ کتنے پیسے کمائے گی یعنی دلہن جو ہے وہ ڈاکٹر بھی ہو اور اتنی اس کی سیلری بھی ہو اور جو ہیں یہ بھی کرے اور گھر والوں کا خیال بھی رکھے اور فلاں بھی کرے یہ کیا کر رہے ہیں جو جو سپیشیلٹی عورت کی ہے وہ مرد کی نہیں ہو سکتی اور جو مرد کی سپیشیلٹی ہے وہ عورت کی نہیں ہو سکتی عورت کی سپیشیلٹی گھر چلانے کی ہے جو عورت اچھی طرح سے گھر چلا سکتی ہے مرد اس طرح سے گھر کبھی بھی نہیں چلا سکتا ہے چاہے وہ جتنی مرضی اچھی سالری لے رہا ہوں اور جس طرح سے تربیہ نئی جنریشن کو ریز کرنا ایک عورت کر سکتی ہے مرد چاہے جتنی اچھی مرضی سالری لے رہا ہوں کبھی بھی نہیں کر سکتی ہے آپ ہسٹری پوری اٹھا کے دیکھ لیں جتنے بھی آپ کہلیں سکسیسفل لوگوں کے بات کی جائیں پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہے سبحان لے یا ایمام شافی کی مدد تھی امام شافی ہے بلکل امام احمد چھوٹے سے بچے کو وہ شیماغ بنا کے اور وہ بنا کے بھیجا کرتی تھی اور فجر کی نماز میں اس کے ساتھ جاتی تھی باہر کھڑی رہتی تھی وہ نماز پڑھتا بچہ بلکل جس so that he can experience the اور محمد سوکان فاتح جو ہے ان کی بھی مدد کری تھی کہ دیکھو you have to conquer that one day so i think دیکھیں عورت اگر کمانا چاہتی ہے فائن اس کے لیے ایک option available ہے but i think جب آپ شادی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ لڑکے میں دیکھ رہے ہو کہ جی کتنا کماتا ہے یا کتنا اس کا یعنی how well will be will he be able to provide for my daughter for example this is perfectly fine because آپ کا حق ہے بھئی آپ کی بچی ایک خاص گھر سے نکل کے دوسرے میں جا رہی ہے وہ کیسا خیال رکھے گا provide کرے گا نہیں کرے گا کتنا اس کے لیے friction create ہوگا next گھر میں یہ اس کے لیے ایک اچھا سوال ہے but the point is کہ دوسری لڑکی سے یہ امید رکھنا کہ جی stable future وہ اس کا کام نہیں تھا بھائی وہ اگر کرنا چاہتی ہے وہ اس کا معاملہ ہے وہ لیکن آپ کی expectation نہیں ہو سکتی عورت سے کہ بیٹا آپ کتنا کماتی ہیں نہیں نہیں میرا بچہ تو اس پہ خوش نہیں رہے گا بھائی کیوں آپ کے بچے کا یہ اس کو babysit کرنا تھوڑی آ رہی ہے so we have to understand کہ ہمارے ہاں یہ جو cultural ایک مسئلہ بنا ہوئے نا کہ جہاں پہ جہاز کی لانت کی بات ہوتی ہے کہ جی لڑکی آتی ہے buy one get one free لڑکی بھی ساتھ لاؤ اور ساتھ لڑکی کے جو ہے نا وہ کمبل tape recorder water cooler سلائی machine اس تری گاڑی microwave یہ کیا کر رہے ہیں آرہا what on earth is going on so i think ایک دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ جملہ ہی بولتے ہیں جہاز ایک لانت ہے لیکن میں اپنے لئے پسند کرتا ہوں عجیب بات عجیب بات ہے ویسے آپ کے تو کسی سے ابھی آپ مائک لے کے جائیں باہر لوگوں سے بجھے کیا جہاز لانت ہے ہاں جی بالکل لانت ہے اچھا لانت کیا ہے وہ چیز جس پہ اللہ کی رحمتیں اٹھ چکی ہیں یعنی وہ چیز جو برکت سے خالی ہے جس پہ کوئی برکت نہیں ہو سکتی آپ کہہ رو جہاز ایک لانت ہے اور پھر آپ کہتے ہو لیکن یار اصل میں جب میرے بیٹے کی شاہدی ہوگی تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو بہو ہے وہ جہاز میں لطپت ہو گیا ہے یہ تو بہت بہت بری بات ہے so i think we need to really work on our people to change this mindset and this way of thinking guys ابھی میں چاہوں گا کہ ایک بڑے اہم topic پر آپ لوگوں سے بات کروں اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پورا نظام ہمیں نظر آتا ہے یہ جو financial system ہے یعنی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ why is it کہ یہ بہنگائی ہوتی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے اس کو بالکل simplified term میں breakdown کر دوں there was a time when in my j days when i used to work for a very top bank in the mortgage services department ٹھیک ہے and that's all interest based اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معاف کرے ہوتا کیا ہے how does how does inflation occur now inflation کی ایک بہت بڑی وجہ ویسے انفلیشن کی بہت سارے reasons ہیں ایک بہت بڑی وجہ سودی نظام ہے سودی نظام ہے اب آپ کہیں کیوں ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اللہ تعالیٰ ہی جب قرآن مجید میں کہا کہ سود لینا دینا جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے صورت البقرہ میں اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا نظام ہے imagine کریں کہ ایک 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 ٹاؤن ہے let's suppose let's go back into history ٹھیک ہے کہیں like sixteen hundred's میں something ایک town ہے جہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ bank کھول دیتا ہے ٹھیک ہے پہلا bank اس نے کھولا اور اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا اس زمانے میں اب trading جو ہے وہ gold میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہر بندہ gold دے کے پھرتا ہے اور gold bars میں gold coins میں dealing ہوتی ہے تو ابھی currency نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی یہ وہ زمانہ جو نا imagine کریں جب صرف یا trading ہوتی ہے butter trading ہوتی ہے کہ آپ کو میں pen دیتا ہوں آپ مجھے glass دے دیں آپ کو میں یہ دے تو آپ مجھے وہ دے دیں یعنی butter ہوتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ gold standard ہے silver standard ہے اس کی base کی اوپر تجارت ہوتی ہے تو اب ایک بندہ آتا ہے bank کے پاس bank کہتا ہے جی آپ ایسا کریں آپ اپنا gold میرے پاس رکھوائیں میں آپ کو نا دس پرچیاں بنا دوں گا اور ہر پرچی ایک receipt ہوگی کہ آپ کو نے مجھے ایک coin دیا ہے ٹھیک ہے تو وہ گا کرتا ہے وہ اس کے پاس 20 gold bricks ڈیپوزٹ کرتا ہے 20 gold bricks اور جو banker ہے وہ اس کو 20 پرچیاں دے دیتا ہے کہ یہ پرچیاں آپ رکھیں یہ receipt ہے کیونکہ اب ذاری بات ہے 20 gold bricks لے کے میں کہاں پھراؤں گا یہ بھاری ہوتی ہیں تو میں نے travel کرنا ہوتا ہے اب میں جانور پر ڈالوں گا یہ کروں گا تو بہتر ہی ہے مجھے پرچیاں دیں میں جے میں ڈالوں گا تو یہ پرچیاں جو ہیں یہ کبھی بھی جا کے میں دے سکتا ہوں اور مجھے اس کے بدلے میں gold brick واپس مل جائے گا sounds fair and there's nothing wrong with this even from a sharia perspective perfectly fine کہ ہر پرچی کے پیچھے ایک gold brick ہے ٹھیک ہے اچھا وہ بندہ کہتا ہے بہت شکریہ ہو چلا گیا ایک اور بندہ آتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یار میں نے سونا تھا کہ آپ نے اس کے ساتھ فلان کے ساتھ person a کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو میں چاہتا ہوں میرے ساتھ بھی یہ کر دیں میری بھی 20 gold bricks ہیں میری بھی رکھ لو مجھے دے دو آپ نے کہا ہاں جی بسم اللہ آپ نے اس کی 20 رکھ لیں اس کو بھی 20 پرچیاں آپ نے کاٹ کے دے دیں اور وہ لے کے پھر ہے اب جو اس کے ہاتھ میں پرچی ہے نا یہ actually ایک note ہے اور یہ currency ہے اور یہ digital آپ سمجھ لیں کہ ایک legal tender ہے legal tender ہے تو یہ جا کے کہیں اب یہ دونوں بھی آپ اس میں trading کریں تو وہ اس کو ایک پرچی دے دو پرچیاں دے اس سے وہاں سے لکڑی لے 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 یا انڈے لے 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 دودھ لے وہ ان پرچیوں کی بیس پر trading کر سکتے ہیں اب ایک تیسرا بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے نہ آپ سے لون چاہیے بینک کے پاس آتا ہے کہ یا سنیں آپ کے پاس گولڈ bricks ہیں مجھے لون چاہیے اور مجھے چاہیے آپ کہہ لو کہ بیس برکس کا لون چاہیے تو بینک کہتا ہے ٹھیک ہے میرے پاس تو چالیس پڑی ہے no problem I can I can give you that that money نہیں آپ لون کرو سو بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یعنی جو ہم expect نہیں کر رہے ہوتے کہ جو پیسہ آپ deposit کرا رہے ہوتے ہو بینک میں بینک اس پیسے کو use کر سکتا ہے عام طور پر اور کرتا ہے اسی طرح بزنس ہی ہے یعنی اگر میں آپ کے پاس عام میرے پاس چیز رکھاتا ہو نا تو وہ آپ نے امانت رکھوا ہی ہوتی ہے وہ میں use نہیں کرتا میں کہتا ہے آپ کی امانت ہے میرے پاس پڑی جب آؤ آپ لے لو لیکن بینک ایسا نہیں کہتا بینک وہ لیتا ہے اس کو use کرتا ہے اچھا اب یہ جو بندہ تیسرا آیا ہے یہ مجھ سے کہتا ہے مجھے بیس کا لون چاہیے میں اس کو بیس پرچیاں کاٹ کے دیتا ہوں اور اس کو کہا اب آپ جائیں اب آپ آنا چاہتے تو میں آپ کو واپس کر دوں گا نہ ہوا یہ ہے کہ میرے پاس چالیس برکس ہیں لیکن پرچیاں مارکٹ میں کتنی ہیں زیادی ہیں 60 ہو چکی ہیں 20 20 & 20 یہ لون والی مارکٹ میں ہیں ایک اور بندہ آتا کہتا ہے مجھے بھی لون چاہیے بیس کا مارکٹ ہے تو no problem میرے پاس چالیس برکس پڑھ رہی میں آپ کو بیس کا لون کار دیتا ہوں اس کو بھی میں بیس پرچیاں دیتا ہوں اب کیوں گیا مارکٹ میں اسی پرچیاں پڑھ رہی زیٹ زیادہ ہو گی ہیں جبکہ actual وہ کام اچھا اب اب ہوگا یہ کہ اب مجھے بتائیں وہ جو پرچیاں مارکٹ میں ہیں کیا ہر پرچی کے پیچھے گولڈ برک ہے نہیں ہے نا کیونکہ اب پرچیاں ڈبل ہو چکی ہیں اب ظاہری بات ہے اس پرچی کی ویلیو وہ نہیں رہی جو ہوا کرتی تھی اچھا اب اگر ہوگا کہ یہ کہ اگر فرقیس پر ساری پیسے میں ڈراغ کرنے آجائے سارے کے میرے ہمارے برکس دو اور اگر سارے آجائے کہ ہم نے پیسے باہر نکالنے تو یہ بینک ڈیفالٹ ہو جائے گا اور یہ بینکر اپنی فائل کر دے گا اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ جی اس کو ہم کیسے مطلب ریگولیٹ کریں کہ یاد اگر لوگ سارے آجائیں کیونکہ اٹ اینی گیون پوائنٹ سارے لوگ ویڈراؤ نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ایک کام کرتے ہیں ایک سنٹرل بینک بنا لیتے ہیں تو اب ایک بینک اے ہے بی ہے سی ہے ڈی ہے ای ہے دس بینک ہیں تو ان دس کو یہ کہا کہ آپ سارے پیسے سنٹرل بینک میں کرا دے ہیں which will now mean کہ اٹ اینی گیون پوائنٹ اگر کوئی بندے سارے آ بھی جاتے ہیں تو سنٹرل بینک سے جا رہا ہوں گا ساروں کا پور ہو گا تو آپ کی اب بینک رپسی سے بچ جاؤ گے زیادہ ہوا میں ہی ہو رہا ہے کرنسیوں میں ہو رہا ہے اگر کوئی وڈراؤ کرنے آ گیا جا ابھی تو کھر ڈیجیٹل ہو رہا ہے نا آپ تو پرچی کی بھی ضرورت نہیں ہے ڈیجیٹل ہی ہو رہا ہے تو ہم تو ڈیجیٹل کرتے جائیں ہے تو بیسکی ہوتا یہ ہے کہ بینکس آر اندہ بیزنس آر میکنگ سنٹرل بینکس خاص طور پر آر اندہ بیزنس آر میکنگ منی فرم تھن ایر اگزاکٹی میک منی آر اپ تھن ایر اور اس کو کہتے ہیں فریکشنل ریزرڈ بینکنگ فریکشنل ریزرڈ بینکنگ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بینک اٹ اینی گیون پوائنٹ جتنا بھی اس کے پاس اماؤنٹ آئے اس کا ٹین پرسنٹ ریزرڈ رکھ کے نائنٹی پرسنٹ دے دے کہیں ٹین ہے کہیں ٹوینٹی پرسنٹ ہے اتنا ہی ہے کبھی اسے بھی کام ہے یعنی فائی پرسنٹ بھی ہے کہ آپ نے جو اماؤنٹ آئے ہیں آپ کے پاس مثلا میرے پاس اگر بیس برکس آئی ہیں میں دو رکھوں یعنی دو دو کے علاوہ باقیوں کا لون دے دوں یعنی کیسے دے دوں یار میرے پاس ہے ہی نہیں وہ کیسے یعنی آپ میرے پاس پہلا بند آئے اس نے مجھے بیس بکس دی دوسرا بیس بکس دی اب تیسرا آ رہا ہے میں اس کو بجائے کے کہوں گا یار سوری میں آپ کو رسید نہیں دے سکتا جب تک کہ میرے پاس کوئی اور چیز نہ ہو میں اس کو اٹھارہ کی رسید کر کے دے دیتا ہوں میننگ میں نے اٹھارہ رسیدیں جو ہیں وہ آؤٹ آؤٹ آف تھن ایر کریٹ کی ہیں اور دوسرا آتے ہیں میں اٹھارہ اور دے کہتا ہوں اس کو سو اب مارکن میں کیا ہو رہا ہے انفلیشن ہو رہی ہے because اب اس نوٹ کی یعنی value نہیں ہے اگر حکومت یہ کرے کہ ساروں کو پیسے بانٹنا شروع کر دے یعنی اگر مرزا کے دوپے کوئی بندہ آتا ہے اور میں صرف چھوٹی جانب ہوں تاکہ زیادہ باز ہو جائے اگر کوئی بندہ آتا ہے اور ہم ہم سارے اس building میں lock ہو جاتے ہیں ہم اس building میں lock ہے اور اس building میں تھوڑی سی چائے پڑی گیا ہے تو اسے پانی پڑا ہے تو اسی اور ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے یار آپ ایک مہینے کے لئے ہاں بننے کیونکہ یہ نا کوئی باہر حالات ایسے ہیں کوئی toxic gas ڈیلیز ہو گئی ہے اور وہ ہم سب کو تین تین کروڑ روپے ہاتھ میں دے جاتا ہے ٹھیک ہے تین کروڑ تین کروڑ تین کروڑ تین کروڑ تین کروڑ after the first week اب وہ اس گلاس میں نا اتنا سا پانی پڑا ہے you'll be thirsty آپ کہتے ہو محسن یار I need that water محسن یار سوری یار I need it myself I'll give you 10,000 for that and I don't need I have three crore I don't need your 10,000 I'll give you a crore man so that water that commodity has become prices because آپ نے نوٹ اتنے چھاپ دی ہے کہ نوٹ are not even worth that commodity anymore اسی لئے جنبابوے میں اور کچھ South American countries میں حالت ایسی آگی کہ انہوں نے Venezuela میں اور کہاں کہاں انہوں نے نوٹوں کے نوٹوں کے ہار بنا بنا کے نا اتنے ہار بنا بنا کے وہ بیچے ہیں وہ بیچے ہیں for bread کوئی غور تھے نہیں for these things آگ جلانے کے لئے بھی نوٹ جلائے ہیں یعنی it is cheaper to burn it is cheaper to burn the currency than to put on the heater that's what happens when inflation takes to that level so اللہ تعالیٰ نے اگر سود کو حرام کہا ہے نا تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے لوگ دیکھتے ہیں یار مجھے لون لیا ہے مجھے تو پیسے ملے ہیں نقصان کیسے ہے اس میں نقصان اس طرح سے ہے کہ پوری اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کمائے جا رہے ہیں آپ کی جو امیر لوٹ ہے جو بینکر ہے بینکر تو ایشیاں کر رہے ہیں کیونکہ اس کے تو نوٹ پر نوٹ اس کے مازارے ہیں لوگوں کے پیسوں سے کھیل رہے ہیں لوگوں کے پیسوں سے وہ پوری اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں اور جو بیچارہ غریب طبق ہے اب وہ جب پیسے کمانا جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یار میرے پیسے کی تو وہ ویلیو ہی نہیں ہیں اب دیکھو ایک بندہ کسی ڈیسنٹ پروفیشن میں تھا ایمپلائیڈ تھا وہ جب یعنی اس نے اپنی بچوں کے لیے شادی کے لیے پیسے کٹھے کیے آج سے بیس سار پہلے اس نے سارٹ کیا یو نو اس کو پندرہ بیس سار لگ گئے اور بائی در ٹائم اس نے مشکل سے کوئی پانچ چھ لاکھ روپے کٹھا کیا اس کو پتہ چلتا ہے تم نے پانچ چھ لاکھ روپے کٹھا کیا اس کا تو تمہیں یہ بھی نہیں ملے گا یو نو امیجن کوئی بندہ کوئی سپائی ہو سپائی تھا فوج میں بچارہ لگا رہا ساری عمر یعنی ساٹھ سال کی عمر میں یعنی تک تک وہ کام کرتا رہا مشکل سے بچارہ رہے ہیں کہ وہ پانچ چھ لاکھ روپے جھوڑا کی دی میں ایسے نا بچوں کی تعلیم کرواؤں گا ان کو میں شادیاں کرواؤں گا یہ کروں گا پانچ داکھ پیپر لاف ان اس فیس کیا کرو گے پانچ داکھ کے ساتھ مطلب کانٹریز ریگولیٹ نہیں کرتے پھر تو لونز شاید نہیں دینے جائے دنیا کی ٹو تھرڈ آف دا جو ویلت آنا اس بین کنٹرولد بائی only 0.1% یعنی کہ 1.5% اور یہی لوگ ہیں جو کہ پورا نظام سسٹم چلا رہے ہیں اور جو سودھ ہے یہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ملتے ہیں کہ بہت بڑی لانت ہے اب ابو سعید بھی اس کے انشاءاللہ بتائیں گے بھی جو زعبی نے بات کی ہے سب سے بڑا جو پرابلم سودھ کا یہ ہوتا ہے کہ imbalance of economy یعنی کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا ہے اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے اللہ کا نظام کہتا ہے کہ بانٹو تو اور ملے گا ٹھیک ہے یعنی کہ charity دو بانٹو اللہ آپ کو اور دے گا اسلام کو دیکھیں کہ انہیں زبادست concept ہے میرے mind میں آ رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں apparently لگتا ہے یہ کہ میں اس بندے کو پیسہ دیتا ہوں میں نے اس کو دس روپے دیئے ہیں یہ مجھے جو ہے نا ایک سال بعد پندر روپے دے گا مجھے دیکھیں بینیفٹ ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو charity کرتے ہونا apparently تمہارے جیب سے پیسے نکل رہے ہیں تمہیں محسوس ہی ہو رہا ہے کہ جیب خالی ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ٹرپل کر دیں گے not only in the here after اس دنیا میں بھی اور واقعتا ہے جو لوگ ایسے کرتے ہیں نا i know people کہ وہ اپنا one third one third اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالتے ہیں اور آج وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں یہ 1.7 billion people ہیں جو مسلمان ہیں صحیح اس کے اوپر بھی اگر دیکھو زکاة کس کے اوپر eligible ہے and total population is somewhere around how much 7 billion 6-7 billion and ہمارا تو یہ اے میں کے سب مسلمان ہو جائیں تو یہ جو اسلام کا نظام میں کبھی بھی پاورٹی آنے ہی نہیں دیتا گر اس کو بھی آپ چھوڑ دیں i was reading the statistics آپ کو پتا ہے کہ سال میں around i don't know 1.3 trillion ton جو آپ کا جو کھانا ہے food ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے which is یعنی one third بنتا ہے اگر یہ دے دیا ویسٹ نہ نہ ہو everybody has too much اور آپ پیدا ہوتے ہی اب ایسا ہو رہا ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ اس ڈیٹ کے اندر جھکڑے ہوتے ہیں they are not able to move out of that پتہ چلتا ہم گھر لے لیتے ہیں کیونکہ mortgage services میں کیا ہوتا ہے اگر آپ اگر آپ ڈیفولٹ کر رہے ہیں اپنے loan پہ they'll take your house although آپ نے ڈاون پییمنٹ بھی کی ویسٹ آپ نے اس کے ڈاون پییمنٹ بھی کیا ہے because you're not able to make further payments they'll take your house they'll take your car they'll take everything اچھا پاکستان کی اگر بات کی جائے بلومبگ کی ریپورٹ ابھی آ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو اپنے یہ next fiscal year یعنی from july 22 2022 سے لے کر 2023 تک 41 billion dollars financing کے لیے چاہیے just to get things you know moving on اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں علمیا یہ ہے unfortunately ہم جیسے ڈالرز کہہ رہے تھے ہم بیٹھے بیٹھے ڈالر ہمارا جو کرزہ جو ہے چڑھتا رہتا ہے چڑھتا رہتا ہے اور اب ہمیں لون لیے میں جی ابھی مزید اکرو ہوتا رہے گا وہ فی ٹی ایف کا جو ہمارا جو ایک ہے گری سکیل ہے اس سے بھی نکلنے کے لیے ہم کیا کیا ان کی شرطیں قبول کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے آہ اور پھر آئی ای If جب لون دیتا ہے That is also سارا آپ کا ایک پھر اس کے مقابلے میں بہت ساری چیزیں منواتے ہیں سبھان اللہ تو this is how the vicious this cycle is so we have basically left Allah سبھانہ و تعالی and we have relied on آئی ای ایم ایف ہیں ایم ایف ایم ایف بھائی بات یہ اگر آپ اس میں رہیں گے تو آپ گئے ہی گئے وہ تو میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں you are gone if you stay in this net you are gone you have to find alternatives and there are people out there اچھے اچھے economists ہیں who are looking at other models other frameworks other ways of making gold as a currency and silver as a currency and bring that back تاکہ اس کی base کیونکہ ابھی ہمارے پاس جو currency ہے جو for example dollar ہے dollar ایک زمانے میں gold backed ہوتا تھا اب نہیں ہے dollar is no longer gold backed آپ کی جو کرنسی ہے it's not even worse than the paper is printed on literally کیا ہے asset تو نہیں ہے it's not an asset really it's something that can just you know asset کیا ہے asset tangible چیزیں جو آپ کے پاس ہیں جا بھی لوگ na investments نہیں کرتے ہیں آپ کو بتا ہے it's very safe and i've seen بہت سارے لوگ سب سے safe option کے ہے پیسہ پڑھا ہے کروڑوں saving centers میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے this is یعنی کہ confirm soothe ہے یہ ہے saving centers میں ڈال کے وہاں سے جو profit آتا ہے this is this is suit this is not انہیں کے حلال نہیں ہے i would say کہ even if you see a lot of experts talking about this issue جتنے برزی شوز اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو people are talking about in the realm of the material world حالانکہ سبحان اللہ اس چیز کا تعلق اللہ سبحانہ تعالی کی ذات کے سال ہے you know you see اللہ تعالی قرآن میں کیا فرما رہے ہیں you know اگر بندہ سوچتا ہے ایک طرف آپ اتنی زیادہ technical باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالی اس کا حل بتا رہے ہیں کہ استغفار کرو عجیب مطلب تم اپنے گناہوں سے استغفار کرو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہاری ایکانومی سٹرونگ کر دے گا why are we not focusing on this سبحان اللہ ہمارے for example the country which we are living in ہمارے ہاں الحمدللہ کوئی ایکانومیس کی کمی نہیں ہیں فینینس کو جاننے والے بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن what is the reason کہ ہم اس دلدل سے باہر نہیں آ پا رہے ہیں وہی والی بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں clear cut statement ہے وَلَوْ أَنَّاَهْلَاَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ برَكَات کے علاوہ اللہ تعالی کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں سوچیں یعنی کہ economy strong کرنے کی بات نہیں یعنی آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور زمین بھی برکتیں اگاتی لیکن کہہ ہے وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْشِبُونَ انہوں نے تقذیب کی ہے تو ان کو میں نے پکڑ لیا ہے so this is how it is یعنی اتنا clear cut ہے لیکن ہم لوگ اس طرف آ نہیں رہے علی بھائی جس آیت کے لے کے جانے وہ ہے اللہ نے تین وعدے کی ہیں اللہ نے آسمان سے برکات کا کی ہے مال دے گا اولاد دے گا اللہ اکبر اللہ اللہ نہریں جاری کر دے گا this is promise of Allah جو کہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور ہم سے مانگا کیا ہے بہت سالوں کی education مانگے اپنے گناہوں کی acknowledgement اور اللہ سے استقبار this is all Allah is asking us for اللہ اکبر guys let's move on to the next segment آج کا ہمارا جو next segment ہے وہ ہے جی book of the week so اس book of the week segment میں میں بہتی یونیک سی کتاب لے کر ہوں it's very popular book it's called rich dad poor dad and آج کے موقع کے مناسبت سے Robert Kiyosaki کی یہ book ہے rich dad poor dad and it's a very interesting small book but it's a good read یہ کتاب جو ہے یہ آپ کے basically perspective اور world view کو change کرے گی with regards to earning money and what he describes in this book is basically ایک rich dad کا concept دیتا ہے اور ایک poor dad کا کہ poor dad جو ہے وہ اپنے بچے کو کہتا ہے بیٹا تو job کر تو یہ 9 to 5 لگا تو اس پہ رہے اور وہ کہتا ہے کہ جو poor dad اس نے بھی یہ کیا ساری میں job بھی کیا لیکن by the end of his life وہ بچارہ مکروز ہے وہ ڈیٹ میں ہے اور اس کی مشکلوں سے پوری پڑھ رہے ہے although the rich dad وہ اس کا بچوں کا بچوں کا بچوں کا job کرنی ہے کر لے لیکن فری میں کریں فری میں کر انٹرنشپ کر ہونر سیکھ باہر نکل اور دو چیزیں جو بڑے clearly identify کرتا ہے which is the hallmark of this book which is کہ how much assets do you have and how much liabilities do you have and ان دونوں کی بیچ میں وہ کہتا ہے you need to increase your assets and decrease your liabilities وہ کہتا ہے اگر ایک house ہے جس کی آپ موگیج پہ کر رہے ہیں something like that then that is a liability وہ آپ کا asset نہیں ہے میں کہا نہیں نہیں میرا گھر ہے میرا گھر ہے لیکن ساری عمر وہ liability لائبیلٹی ہے لائبیلٹی ہے وہ کہتا ہے don't work for money make money work for you yeah so that even if you're sitting at home money is working for you and that's where he talks about investments and things like that ایسی جگہ پہ invest کرو جہاں پہ کوئی business ہے for example real estate ہے کوئی اور ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی لئے earn کر کے واپس لائے گی even he mentions like for example things like جو you know things like youtube for example اگر آپ کا content ہے یا اور کوئی ایسی platform ہے جہاں سے آپ کو پیسہ مل رہا you're sleeping and you're earning money تو اس طرح کی چیزیں جتنی زیادہ assets increase کرتے جائیں گے that's how you become rich dad and so liabilities بہت تھوڑی ہیں ڈاڑی ہے یہ ہے وہ ہے وہ آپ نے manage کیا ہے باقی آپ کے asset base grow کرے تھوڑا بہت آپ نے کچھ کیا business آپ کا چلا آپ نے مزید asset جو انہا acquire کر دیا مزید acquire کر دیا rental property ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے business میں ڈالنا اور خود بھی business کرنا اس کی طرف ہی لے کے جاتا ہے تو it's a kind of book you will never hear about in school ٹھیک ہے this is like it's active earning and passive earning this is like literally anti-school not in that sense but جو mind وہ بالکل opposite اور وہ کہتا کہ یہ جو content ہے you will not find in a business studies class this is something that life will teach you and this is why وہ جو rich dad کے example وہ کہتا کہ وہ بندہ جس نے اپنے ایکسپیرینسے سے یہ سیکھی ہیں so highly recommend this book انشاءاللہ ایک چیز ہم نے یہاں بھی یہ بات کی ہے میں چاہتا کہ ہم اس پہ بھی دیکھیں کہ ہمارے جو life میں اگر کوئی مشکلیں آتی ہیں یا کوئی problems آتی ہیں اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے why are we in this mess of a situation جہاں پہ ٹھیک ہے آپ blame کر لیں IMF ور بینک یہ وہ لیکن یار میں کیوں مصیبت میں ہوں میں یا کوئی وہ شخص کیوں مصیبت میں ہے پاکستان ٹھیک ہے پوری دنیا پہ مشکل آئی ہوئی ہے بات کیا اور اس بات کیا انفلیشن بات کیا یہ بات کیا ہے مردر اور سویسائید کیا؟ 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 انڈیویجوال اور ریزنیشن دونوں انڈیویجوال کے طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے پر جو بھی ایسی چیزیں آتی ہیں کلیمیٹیز آتی ہیں تمہارے اپنے عامال کی وجہ سے آتی ہیں تو انڈیویجوال لیبل پہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس تاکھی چیز سے گزر رہا ہے ٹاف ٹائم سے گزر رہا ہے تو اسے اپنے عامال پر نظر دھڑانی چاہیے یہ دیکھنی چاہیے کہ میری کمیٹمنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی ہے کتنا میں اوبیڈینٹ ہوں کون کون سی چیزیں ہیں جہاں پہ میں شریعت کو عامال کر رہا ہوں اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور ایک تو یہ چیز ہوتی ہے دوسرا یہ کہ یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ جو مسئیبتیں آتی ہیں یہ انسان کو جگانے کے لیے آتی ہیں آزمائش بھی ہوتی ہیں اپنے یہ چیزیں درست کریں اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بیاجر دے رہا ہے ایک چیز جو آپ نے بڑی اچھی بیان کی ہے وہ یہ کہ what we should encourage is introspection جب بھی کوئی مسئیبت آئے نا تو اسے پہلے کہ انہا یہ حکومت نے فلان کر دیا فلان نے یہ کر دیا اس ٹھیک ہے انہیں کیا ہوگا بھائی لیکن ہوا تو تمہارے ساتھ ہے نا تو تم اپنے گربان میں بھی جھانکو کہ انہوں نے کیا ایسا کیا تھا کہ یہ ہو گیا تو اپنے بارے میں بھی ریفلیکٹ کرو کہ have i done something wrong اور مارٹن لوتھر کنگ یہ کہتا تھا before you protest and you rally and you go against someone سب سے پہلے یہ دیکھو did i do something wrong یعنی آپ دیکھو کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا وَلَا تَقْرَبَ حَذِرَ شَرَا فَتْقُونَ حَمِنِ آدم علیہ السلام کے پاس عبلیس آیا عبلیس نے بہت خوشگوار قسم کے وعدے کیے اللہ کی قسمیں کھائیں کچھ نہیں ہوتا یہ وہ اور آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آگئے اب جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ جی اب آپ یہاں سے چلے جائیں تو آدم علیہ السلام بہت ایزلی بلیم کر سکتے تھے عبلیس کو کہ ساری غلطی عبلیس کی اور وہ اس بات میں ٹھیک بھی ہوتے کیونکہ دیکھو ہمیں عبلیس کے بارے میں آج پتا ہے جی عبلیس یہ ہے یہ پورا قرآن ہمارے سامنے آدم علیہ السلام کا کیا اس وقت تک انٹریکشن تھا عبلیس کے ساتھ اتنا انٹریکشن تھا کہ عبلیس سب سے نیک لوگوں میں شمار تھا فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا تھا ایک غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا آدم علیہ السلام کے آگے وہ تعظیم کا سجدہ نہیں کی بس تو اس فار از ہی نیو عبلیس کا ٹریک ریکن تو بہت اچھا ہے وہ تو ہمیں آج پتا ہے تو وہ آگے کہہ رہا ہے خدا کی قسم آدم کچھ بھی نہیں ہوگا صرف تمہاری عمر لمبی ہو جائے تو مخالدین میں سے ہو جاؤ سارے درست چھوڑے در جاؤ آدم علیہ السلام نے کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا نو بلیم گیم نو کہ جی عبلیس کو پکڑیں اس نے مجھے بہکایا وہ ہوگا سو ہوگا اس کی غلطی ہوگی 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 that is true but کیا تو میں نہیں ہے نا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّم تَقْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِلْقَذِرِ so guys اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئیبت ہمارے پہ آئے جب بھی کوئی مسئیبت آئے the first thing we have to do individually and as a nation is استقفار یعنی اپنے اندرنا ایک mechanism ڈال دو جیسے ہی کوئی مسئیبت آئی ہے نا یعنی let's suppose کہ you're walking the street and somebody just cusses you out ایک بندہ آپ کو ڈس کر دیتا ہے ایک بندہ آپ کو گالی نکال دیتا ہے ٹھیک ہے وہ پاغل آدمی ہے میں مانتا ہوں لیکن یار اپنے بارے میں سوچو کہ مجھے گالی کیوں پڑھی آج گھر جاؤ دور کار نفل پڑھو اللہ سے معافی مانگو یہ اللہ I'm sorry مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگا تو یعنی اللہ سے معافی مانگو یہ اللہ آپ بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ جتنا آپ کو توفیق ہوں کہ اللہ I'm sorry اگر میری وجہ سے کیونکہ یقینا ہماری لائف میں جو پرابلم جاتی ہے اس کا ایک رول ہے ہمارے گناہوں کے ساتھ زیبی صلف کے وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ صلف تو اتنے concern تھے اس بارے میں اگر ان کو اپنے بچوں میں تھوڑی سی یہ نظر آتی تھی نا چیز کہ ہمارے ہماری فرما بداری نہیں کر رہے یا بیوی اطاعت نہیں کر رہی تو کہتے کہ کہیں میں نے کوئی غلط تو نہیں کیا تو وہ نا اپنا دیکھتے تھے کہ میں نے کہاں پہ غلط کیا سو مچ ہو کہ اگر راہ سے چلتے چلتے وہ فسل جاتے تھے نا سلپ ہوتے تھے میں نے کیا غلط کیا آج تو this is how they used to reflect کہ میری زندگی کیسے گئے اگر کوئی چیز یاد نہیں آ رہی اس طرح سے یعنی میں نے کچھ غلط کی ہے تو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے آج ہی میں نے بڑے علماء دیکھیں کچھ چیز بھول جاتے ہیں کچھ آیت ایک دم استغفراللہ استغفراللہ اور پروفی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ نہیں پروفی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے پاک ہیں صحابہ کرامی سلسلہ علیہ وسلم استغفار ہنڈر ٹائمز ہنڈر ٹائمز اور جس طرح آپ نے کہاں کہ مشکلات ہمارے اپنی گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گناہ نہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قریبوں قریبی بندوں کو عزماتا بھی ہے ٹیسٹ بھی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دو مہینے چولا نہیں جلتا تھا یعنی کہ اسودین بلیک ڈیٹس وارٹر کے ساتھ گزارا کیا لیکن مشکلات تھی بہت مشکلات تھی لیکن جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون چاہیے ہوتا تو کیا کہتے ہیں بلال ارح نبیہ بلال ازان دو ہمیں دلوں کا سکون پہنچاؤ ہمارے گناہ بھی ہوتے ہیں ہمیں استقبال کرنا چاہئے آپ کو ٹیسٹ آپ ہوں گے ہوں گے یہ دنیا آپ نے سٹارٹ کیا تھا دنیا میں کوئی جنت نہیں ہے جہاں پہ آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا مال کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ ٹیسٹ کیا جائے گا but you'll have to be patient you have to connect yourself with اللہ سبحانہ وتعالی you have to connect yourself with prayer ایک بات کی تسلی رکھنی چاہیے جو بھی ٹیسٹ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی برداشت سے زیادہ بوجھ ڈال دیں آپ اتنا ہی دیں گے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ میں تو میری بس ہو گئی ہے میں اسے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا یہ غیر ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی سول پہ زیادہ اس کے سکوپ سے بوجھ نہیں ڈالتا کیونکہ ہمیں ظاہری بات ہے جتنا ہمیں اپنے بڑوں کے بارے میں صحابہ اکرام کی زندگی کے بارے میں پتا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پتا ہوگا کہ کتنے ان کو پروبلمز آئی تھی ان کے جتنی بھی اولاد ہیں ان کی حیات میں ہی سوازت فاطمہ کے سب چلے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو ہاتھوں سے دفن کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے تو وہی بات آتی ہے کہ ہم ان کو اپنا رول موڈل واقعی سمجھیں اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں پوزیٹیو چیز یہ بھی ہے مشکلیں آتی ہیں ہم نے ابھی بات کس کے بارے میں کوئی بندہ بھی جو مشکل سے مصیبتوں سے گزر ہے وہ یہ بات جان لے کہ استقفار جو ہے نا یہ ہمارا گو ٹو پلیس ہے فور اینی کائنڈ اف ڈیفکلٹی ترپے پیسے کوئی مسکل آئے کوئی مسیبت آئے فوراں استقفار کے طرف جاؤ اللہ تعالیٰ قرآن مزید میں بھی کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا یعنی گناہوں کو چھوڑ دے گا رزق دوں گا وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ سچ ہے جو سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں پلیس جو بھی آپ کی لائف میں میں خدا کی قسم اس پہ آئیکن واؤچ آن ایڈ ویڈ ایوری تنگ آئی آب کہ اللہ تعالیٰ کی بات سچ ہے جب بھی کوئی مشکل آئے آپ استقفار کریں اور سچے دل سے کریں اور یہ سوچیں یار کہ میں نے صرف استغفراللہ کی تصویہ نہیں پھیڑنی ہے استغفراللہ پڑھ نہیں میں نے واقعہ دن وہ جو گناہ کر رہا ہوں چھوڑنے ہیں ان کو میں نے اللہ تعالیٰ will change your situation اللہ will change your حالات اللہ تعالیٰ will make it better for you یہی تو ٹیسٹ ہے عذاب اور عزمائش میں کیا فرق ہے صدی اللہ علی کا کول اسی اوپر عذاب وہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی مشکل یا مصیبت آئی ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے اور عزمائش یہ کہ آپ کے اوپر مشکل آئی اللہ تعالیٰ سے قریب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ایک عجر کا باعث بنا دیا اور مشکل سے تو ایسے نکالنا تعالیٰ نے تو there is a lot of positivity in our religion there is a lot of positive thought تو مومن پریشان نہیں ہوتا مومن خوش رہتا ہے یا تو وہ صبر کرتا یا شکر کرتا دونوں cases اس کے لئے بہت اچھی ہیں and who can know you more than Allah you know when you are seeking forgiveness the first thing Allah is talking about is the risk the very thing that you are thinking about your economy اللہ تعالیٰ اسی کا وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں وہاں سے دے گا تو guys ایک دفعہ پھر مجھے کہیں سے بائک کی آئی آگے بائک اور یہ ہمارا آج کا جو segment ہے مولوی میٹر ہمارا اس وقت on ہے اور آج کا جو segment ہے آپ کہیں گے بھئی ہم تو تین مولوی بیٹھے ہیں تینوں کو پہلے ہم کور کر چکے ہیں آپ کیا کریں تو انشاءاللہ آج میں ایک rapid fire round ہوں گا اور آپ کا ایکشلی مقابلہ ہوگا کہ آپ میں سے زیادہ مولوی گون ہے تو اس میں ہم پھر دیکھیں گے ہمارے جو ججز ہیں میڈیا ٹیم ہیں کو فیصلہ کریں گے اور مولوی میٹر انشاءاللہ بتائے گا اوپر نیچے یہ ہوتا رہے گا ہر بندے کے سوا کے جواب کے ساتھ تو are you guys ready? let's do this سب سے پہلے ہم اپنے right side سے شروع کریں گے چیما جی کے ساتھ چیما جی تی اور کافی T بہت اچھا جواب دیا آپ نے خوبصورتی کے ساتھ اس کو play کیا مارکس کم ہوئے ہیں مارکس نہیں T کہہ رہے تو T انشاءاللہ ہمارا اگر شہد کے ساتھ ہے تو پھر مارکس اوپر رہے ہیں فرپچینو اگر آپ بیچ میں ڈال دیتے ہیں موقع فرپچینو دوسرا سوال آپ کے لئے most useless talent that you have آپ کا ہے talent لیکن وہ ایسا talent جو کسی کام کا نہیں ہے استعمال نہیں ہو رہا okay let's see that آٹس ہو نہیں ہے یہ آپ کو آٹس دکھانے لگا آپ ریڈی ہو جائیں oh my god اچھا نہیں ہو جائے یہ میں وہ ڈالنے ہوں جو میں کر سکوں گا کیونکہ یہ تھوڑی سی سلپری لگ رہی مجھے یہ کوئی اور چیز نہیں ہے okay فینٹیسٹک جی ماشاءاللہ یہ بڑا امیزنگ چلتا ہے شاید کبھی کسی دنگی میں کام آجا بارش ہو رہی ہو بندہ ہم نے سر کی اوپر چھتری کی طرح اس کو استعمال کریں بچوں کے میوز کرنے کیلئے use ہوتا ہے ماشاءاللہ ہم نے آپ کے بارے میں کچھ نیا پہلو سکھا اور you are now known to us ابو سعید are you a night owl or a morning bird morning bird very good اور بہت خوبصورت جواب دیا آپ نے ماشاءاللہ پسند آیا چیما جی فیورٹ آیا فیورٹ آیا جی allذین آمنوا وعملوا الصالحات سَيَجْعَلُ اللَّهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا اللہ 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 سورہ مریم کی آیت ہے اللہ سبحانہوں والاż کہتے ہیں یہ جو لوگ ایمان لا ہے اور اچھے عامال بتے ہیں ان gestions تانہ کے لئے محبتیں بھر دیتا ہے محبتیں بھرنا اللہ بھی محبت کرتے ہیں اللہ کی فرشتے بھی محبت کرتے ہیں فرشتے نیچے دنیا میں آسمان سے نیچے نزول ہوتے ہیں اور اچھے لوگ چرند پرند سب اس کیلئے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر لوگوں کی دلوں میں محبت ڈالتے ہیں تو لائف کا بڑا چھوٹا سا یہ پرنسپل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے پیار کریں تو پھر آپ اچھے لوگ آپ سے پیار کریں نیک لوگ آپ سے پیار کریں سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑے نمبر ملیں آپ کو اس پر علی ای what would you do with a million dollars میں شو کے لیے کہنا شو کے لیے نہیں کہنا سارے چیارٹی میں دیتے ہیں چیارٹی کا اپشن تھوڑا سا مائنس کر دیتے ہیں چیارٹی چلیں وہ پتہ یہ وہ تو کرنا ہی ہے چیارٹی دیتے ہیں اللہ کراہ میں خرچ کرتے ہیں وہ تو میں obviously آپ سے ایزیوم کر رہا ہوں ویسے میں گئے رہا ہوں ہر بندہ اپنے لائف سٹائل کو امپروو کرتا ہے شاید تھوڑا سا لائف سٹائل کو آپ ایڈوینچر بائک بھی ہے کہ ہارلی ڈیوٹسن لینے کے میں یہ سمجھ رہا ہوں نہیں نہیں بالکل بھی نہیں ہارلی ڈیوٹسن کا ایڈوینچر بائک پان ایم ٹھیک ہے پان امریکہ ٹھیک ہے اچھا برادر ابو سعد ون پلیس یو وانٹ ٹرایول تو بڈیو ہاں بڈیو ہاں کوئی اسی جگہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ابھی اب گئے نہیں ہے جنت کے علاوہ جنت کے علاوہ یہ ایسا کی بات ہے نہیں یعنی ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے باتا ہے نہیں لٹرلی نہیں تک باتا ہے تک باتا ہے سوچیں کیا ہو سکتا ہے کھڑا مارکیٹ سلطان کا کھو گوال منڈی سیریسلی بہت ساری جگہ ہیں چلیں کوئی ایک کوئی ایک جگہ کوئی سوچ کے بتائیں سویزرلینڈ سویزرلینڈ یا آپ ایسے کریں میں پیسے دیتا ہوں آپ ایسے کریں یہاں سے چھونا چھنگ لنگلی چھنگ لنگلی چھنگ سویزرلینڈ کے بعد باقی مجھے دیتا اسے مسلمین ہم لوگ کیونکہ ہم پاکستانی ہم نہیں جا سکتے ہیں اور تیسری مہت سیکریٹ پلیس ہے ایک ہی دفعہ جائیں گے انشاءاللہ 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 میں نے کہا کہ پچھلے بات بھی میں نے مکہ بات رہا ہے ہمیں زدہ مولی بن رہے ہیں ہمڈرڈ دی بھی بچے ابھی میں نے کہا جنت کا نہ کہہ دیں سلیمان جی حسنی مجھれた چھوٹای تک اور من عنای نٹے کے لئے من عنای نٹے کے لئے opposing عنای نٹے کے لئے ا Thanh an Aliyi what irritates you the most stress stress irritates you like stress about what stress is irritant so what kind of stress it irritates you Shor So I try not to be very loud next Abou Saad term کہاں فیوریٹ پروفیٹ آفٹر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ کو دیکھیں نا ہمیں صورت ساتھ دیفینڈ کرنا پڑتا ہے مجھے بتا تھا کہ آپ دو جا سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کوئی خاص وجہ اس کی بہت سارے واقعات ہیں الحمداللہ یعنی ان کو امام الانبیاء بھی کہا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام فادرلی فگر بہت زیادہ ہے بہت بڑے بڑے سیکرفیزر بہت سیکرفیزر آگ میں حضرت اسماعیل والا اور یہ ہے کہ بلکل کہتے ہیں نا ماتھے پر وہ ایک بل بھی نہیں آیا لیکن جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو جو میں نے ٹیسٹ لی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اچھی طریقے سے ان کو کر گزرے ہیں ان ٹیسٹ کو لیہے اللہ کے خلیل تھے کہ ہر ٹیسٹ پر پاس ہوئے سارے انبیاء کے بارے میں جب سوچتے ہیں اور یہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سوچتے ہیں تو بڑا ایک ایمیج کریئٹ ہوتا ہے وہ چیز ہوتی ہے لیکن پھر اس کے بعد آپ سوچتے ہیں نا کہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم پھر ان کا کیا لیول ہے تو بندے کی لیمٹ کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں جاتا ہے چیمان جی آپ سے بہت ہی کرٹیکل سوال ہے آپ کی زندگی آپ کا جیتنا اس سوال پر تبندٹ ہے ایپل اور انڈرویڈ ابھی آفٹر سپنڈنگ تھری ویکس ویڈ یو ان حج اور آپ کو میں نے لائیو کور کر کے سنیماتک ویو میں سلام تم پر ایک بندہ کنورٹ ہوگا ہے ون ڈاؤن ٹو نکو انشاءاللہ الحمدللہ دل خوش کیا آپ نے علی ای ون تنگ یو لفد اپاوٹ یور سکول ون تنگ یو لفد اپاوٹ یور سکول سکول ڈیز میں جو تھا نا بندے کا ڈیفرنٹ کیفیت ہوتی ہے تو اس زمانے میں کیا آپ کو مزے کی چیز لگتی تھی ایسٹو رائیڈ تو سکول ون مائی بائسکل وید مائی کزن ایسٹو رائیڈ ایسٹو رائیڈ ایسٹو رائیڈ ایسٹو رائیڈ ایسٹو رائیڈ وہ جانا ویلی 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 تاری ویلی 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 بBR طب ہıyو اگر ایسٹو سکتو کنید سکتو ڈیز来了 need and وہ بات ہے کہ جب آپ فیل میں آتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ میں نے یہ سب جگہ کیوں بڑھاتا ہے اور اس سے پہلے ساری دنیا دیکھ لیتی انہوں تو الحمدللہ تو جی مولوی میٹر پر اس وقت ہم اپنا انیلیسز کر رہے ہیں اور ہماری ٹیم کی آلہ رائے ہم لیں گے انشاءاللہ تو گائز آج کا ہمارا جو مولوی میٹر ہے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ اس وقت محسن چیما جو ہیں وہ ریکارڈ لے گئے انہوں نے جو آیت کوٹ کی تھی اس آیت نے جو اور دوسری بہت بڑی وجہی ہے کہ انہوں نے آئی فون کو سپورٹ کیا تو ایسے بندے کو میں کیسے کہہ دوں کہ وہ بازی نہیں جیت گیا بہت بہت شکریہ آپ کا گائز آہ فائنڈی اب چیز کو ریپ آپ کرتے ہوئے آہ میں چاہا رہا تھا کہ ہم لوگ بس یہ دیکھ لیں کہ اب ہمارے جو لوگ ہیں جو اس قسم کی مسئیبت سے گزر رہے ہیں جو لوگ بھی سٹریس فل انوائرمنٹ میں ان کو کیا ورڈز اف انکرنشمنٹ دی جا سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایک تو چلیں یو طلب تو بہت سارا کام کر رہا ہے انشاءاللہ جو ہمارے لوگ اس وقت سلاب ذاتگان ہیں ان کے لیے جو لوگ اس وقت فانانشل کرنچ میں سے گزر رہے ہیں what advice can we give to these people کہ they stay motivated they don't lose hope they don't become Allah ماف کرے suicidal یا اپنے فیملی کو نہ hurt کریں کسی بھی اعتبار سے جہاں پر ان کو یہ لے کہ ہمارے اوپر اتنی بھوک اور افلاس کا عالم ہے کہ you know we take out all of that anger and you know pull it up upon our family members تو کوئی ان کے لیے advice کے لیے آپ لینا چاہے تو انشاءاللہ بس میں تو یہ کہوں گا very short interest کہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق کا جو ہے ذمہ لیا ہوئے آپ اپنے ضرور skills پر rely کریں باہر نکلیں محنت کریں اللہ کے ساتھ دعا کریں استغفار کریں اللہ سے اچھی امید رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھوکا کبھی بھی نہیں مارے گا انشاءاللہ so true so true جی میں جی اپنے ماشاءاللہ کوٹ کی تھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکلات سے نکال دے گا جس طرح اللہ نے بار بار قرآن میں اقیم الصلاح نماز کا ذکر کیا جو تقوی کا بھی ذکر بہت دفعہ ہوا ہے اور جس اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بھی قرآن میں کوئی چیز کہتے ہیں تو وہ بھی اس کی احمیت بہت بڑھ جاتی ہے لیکن تقوی بار بار آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ we have to we have to you know go for this goal اور اس سے ملے گا کیا اس سے آپ کو تمام مشکلات سے آپ نکل جائیں گے جو بھی مشکلات ہوں گے اللہ سبانتاللہ اس سے آپ کو ایک escape نکال دیں گے وہ وہ مشکلات مال نہیں ہے دولت نہیں ہے خوشی نہیں ہے اولاد نہیں ہے سب کا وہاں سے اللہ سبانتاللہ وہاں سے آپ کو escape دیں گے اور یہ اللہ سبانتاللہ کا وعدہ ہے اور اس کے بعد وَيَرْزُقُهُ مِنْحَيثُ لَا يَحْتَسِبْ اللہ سبانتاللہ اس کے بعد آپ کو رزق دیں گے اور رزق وہاں اللہ سبانتاللہ اس سے دیں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہے ایک سو اندلہ اس سے ہوتے ہوگا جائیں گے اور اللہ سبانتاللہ لگا کریں گے اور اللہ سبانتاللہ اپنے آپ کو سیدھے رستے پر لے کر آؤ انشاءاللہ اللہ سبانتاللہ کی نصرت اللہ کی ہلپ اس بندے کے لئے ضرور آئے گی جو ہے، آس ایک امیس ہمارے سلف یہ کہا کرتے تھے کہ انسان کے جب ڈیزائرز زیادہ ہو جاتی ہے نا تو خواہشات اسے صاحب سے پھر دنیا کے بارے میں ہی لگا رہتا ہے بندہ تو اپنے ڈیزائرز کو ہم کم رکھیں اور وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنا کنیکشن سٹرونگ رکھیں کچھ ڈیزائرز جنت کے لیے بھی چھوڑ دیں نا سارا کچھ در دنیا لینا بلکل اور یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ صبح کرتا ہے اور اس کے سر پر مثال کے طور پر اچھا تو ہوتی ہے اور وہ صحت مند ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہوتا ہے ہٹیز آزف کہ اس کو دنیا کے ساری خیر دے دی گئی ہے اور وہی جیسے علی بہین نے بھی بتایا نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بھی نیریشنز آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تو یہ تو آپ دیکھیں نا یعنی مخلوقات میں سب سے بڑھ کر جو ہے ہستی ہمارے لیے تو ہم ان کو ہی فولو کریں اپنے جتنی اپنے ڈیزائرز کم رکھیں گے اور جتنا ہمارا گول ہمارا ٹارگٹ جنت ہوگا نا تو اتنا ہی یہ دنیا کی جو ویلیو ہے اس کے بارے میں سوچنا ہمارا کم ہوتا جائے گا تو تھوڑا سے تھوڑا بھی ہونا ہمیں وہ صفائز کر جائے گا تو اللہ اللہ ہمیں جو ہے سمجھنے کی تفیق عطاب مجھے اسی سے ایک صحابی کا کول یاد آیا کہ جہاں پہ جب صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو سعید نالی کے پاس ایک صحابی ہے اور انہیں کہا کہ سعید نالی ہم تو بچارے لٹ گئے برباد ہو گئے ہمارا تو سارا مال جو ہے وہ مکہ بے رہ گیا اب ہم یہاں پہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو سعید نالی نے پوچھا کہ تمہارے پاس چھت ہے جس کے نیجے تم رہتے ہو انہیں کہا ہاں جی بلکل ہے تو انہیں کہ تمہاری شاہدی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہاں مینے شادی بھی کی ہوئی ہے آہ انہوں نے کہا ہاں جی اسے کھان سا مل رہا ہے انہوں نے کہا تم بڑے امیر آدمی ہو یاد تو انہوں نے کہا مہ sina isi satellite بھی ہے ٹھر eleلالی آمی یہ بیرے گے کہ خوبصان تکلنی برور تکلنی گوں اگر ہم بہت ہی پیارا ہے کوٹ ہے اور یہ سم اپ ہر انٹائر کورنسیشن بہت ہی نیسلی ایسی ایسی چیزیں ہمارے پاس ہماری فیملی ہمارے پچے ہمارے ماں باپ ہمارے سہت ہمارے پاس وہ چیزیں ہماری آنکھیں ہمارے کان اتی ساری چیزیں ہمارے پسکے ہیں which we have which we did not pay for and yet here we are تو اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح سے contentment کے ساتھ شکر کے ساتھ live گزارنے کی توفیق تعالی فائنلی میں آخر میں کچھ plug-ins کر دیتا ہوں ہمارے آرڈینس کے لئے جو لوگ ہمیں مختل جگہوں کے اوپر فالو کرنا چاہتے ہیں ایک تو ہمارے جو محسن بھائیوں نے بتایا کہ انشاءاللہ ہم لوگ flood relief کے لئے کچھ کام کریں گے انشاءاللہ مختلف جگہوں پہ collection centers بنائیں گے اس کے لیے ہمارے facebook pages پہ اور social media پہ انشاءاللہ we will advertise it so انشاءاللہ stay tuned for that تاکہ آپ لوگ اس کے ساتھ help کر سکیں اس کے علاوہ یہ کہ یہ magazine جو ہے ہمیشہ کی طرح میں اس کو plug-in ضرور کرتا ہوں ہمارا جو YC magazine ہے it is out it's available right now ابھی تک میرے خیال ہے 25% discount پہ شاید چل رہا ہے as far as I know اگر نہیں تو پھر اس کو آپ order کر سکتے ہیں from the YC shop official instagram account یا اس کا جو bit.ly والا account ہے وہاں پہ آپ جا کے وہاں پہ جا کے اس کا web page ہے وہاں جا کے اس کو آپ order کر سکتے ہیں والسٹاکس are available it's a great magazine especially for the youth talking about all youth related issues ہم نے کوشش کی کہ اس پہ ہم cover کریں انشاءاللہ یہ پیار محبت اشکاشکی میں جو ہے نا وہ جو ہمیں جھٹکے لگتے ہیں اور مختلف قسم کے جو isms کے ذمہر ہیں اس پہ پہ بات ہوئی بھی ہے ایک اور بہت اچھی خبر آپ لوگ کے لئے ہے کہ ہم لوگوں نے بھی recently advertise کی ہے کہ ہمارا ایک family retreat آرہا ہے we're taking a bunch of families from islamabad all the way to natiyakali وہاں پہ ہمارا three days کا ایک retreat ہے two nights کا stay ہے وہاں پہ بہت ہی اچھے amazing hotel کے اندر تو it's going to be a very unique experience we've never done this before ہم لوگوں نے youth کے ساتھ ہم نے کیا ہیں ستاکہ بہت سارے camps کر چکے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو یہاں سے لے کے گئے اور کسی چکہ پہ جا کے stay کروایا three nights کا recently rast کے نام سے recreational and spiritual trip ہم نے کیا it was beautiful lots of fun آپ لوگوں نے اس کے videos بھی ہمارے social media پہ دیکھے ہوں گے but this is now exclusively for families کہ families کو ہم لے کے جائیں اور ایک اچھی جگہ پہ دیں کیونکہ rast میں بوٹ cam style ہوتا ہے یہ پکایدہ hotel میں stay ہے اور topic بھی جو ہم نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ it's about families how to make families work together so that they can go into jannah together as a family یعنی دنیا میں ہم ایسے کام کیسے کریں اس میں husband wife relationship ہے اس میں parenting ہے اس میں ہمارے problems ہیں in-laws یہ وہ سارا کچھ how to deal with that how to deal with the stress all of this stuff انشاءاللہ how to deal with education of our children یہ ساری باتیں اس میں ہوں گی it's very very important highly highly recommended تو اس کو بھی آپ ضرور check out کریں families from all over پاکستان yeah so families from all over پاکستان اسلامباد تک اب آپ پہنچ جائیں آگے ہم transport دے رہے ہیں بالکل دے رہے ہیں اسلامباد سے آگے لیکن بہتر ہے کہ آپ اپنی بھی کیونکہ تھوڑی family privacy بھی ہوتی ہے اگر آپ اپنا کرنا چاہے لیکن ہم یہاں سے transport دے رہے ہیں دوسری بات دابی مجھے سوڑی مجھے سوڑی مجھے سوڑا 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 مہنگا ہے actually 25,000 per head ہمنا گر costing کریں 25,000 per head for two nights stay for two nights in a very nice hotel and three meals included in a day breakfast, lunch, dinner and two teas included as well plus the course itself and plus the bonfire and the recreational activities and سارا کچھ ملا کے per person I mean personally speaking I think it's a it's a steal it's a very I mean it's a no-brainer I mean it's a no-brainer میں کہ میں اگر youth club ساتھ نہ بھی ہوتا تو I would be very very tempted by this offer so definitely guys check it out اس کے علاوہ انشاءاللہ پشاور میں ہم لوگوں نے اپنی class launch کی انشاءاللہ وہ بھی مہینے میں دو تفاع گرے گی تو جو لوگ پشاور سے جنے کا تعلق ہے خاص طور پہ وہ اس کو ضرور چیک آٹ کیجئے گا ہم لوگ اس کو بھی سوشل میڈیا پہ ٹال دیں گے and last but not least we are about to launch انشاءاللہ my own public speaking course یہ exclusive ایک سمجھ لیں کہ corporate style کا course ہے جو میں لوگوں کو سکھاتا ہوں how to be an eloquent speaker how to give talks and lectures and negotiations and how to basically express your point to the other person most effectively کیسے آپ اپنی بات اچھے انداز میں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو یہ یہ ایک exceptionally vital skill ہے بہت vital as a matter of fact this is the number one most sought after skill in the world right now no exaggeration communication اگر آپ کو جتنے بھی social scientist اور جو لوگ بھی یا نہیں آپ کو career advice دیتے ہیں وہ کہتے ہیں communication skill is number one اگر آپ کا بچہ یا آپ خود communicate کرنا جانتے ہیں اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا فن جانتے ہیں then you will be successful no matter where you are جو بھی profession ہو جو بھی ہو آپ کو اپنی بات کرنی آتی ہے آپ کو communication کا فن آنا چاہیے انشاءاللہ it's just a three day ہماری workshop ہے friday saturday sunday فیلحال ہم اسلامباد اور lahore میں کریں گے لیکن انشاءاللہ ہمارا جب winds of change tour آئے گا اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو باقی شہروں میں بھی دیگل ہمارے ہمارے چاہیے ہمارے شہر بیس 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 بندوں سو بڑی کلاس روم ٹرین دیم گی دیم چانس تو پریکٹس انشاءاللہ میری طرف سے میں اس کو ریکیمند کروں گا گا ہمارے ایوینٹ میں دیکھا ہمارے 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 بڑی بہت بہت بڑے بڑے ہم لوگ الحمدللللہ بک لیکن یہ جو course public speaking اس میں deliberately we cannot accommodate more people so it won't be the class won't be more than 25 people اس سے اوپر ہمارے نہیں جاتے تو اس میں seats بہت limited ہیں پلیز پہلے آئیں پہلے پہیں جیسی وہ post ڈیوی آئیز سکیل ہے جو آپ کو 100% فائدہ دے گی جس بھی walk of life میں ہیں گارنٹی انشاءاللہ سو گائیز سو مچ تیونگ ان میرے گیس کا میرے پینلیس کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کانٹریبیوٹ کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہماری غلطیاں کو پر رحم فرمائے ہمارے ملک حالات بہتر فرمائے ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ہر قسم کے جتنے بھی شکنجے ہیں اور جتنے بھی ہمارے اوپر کرزے چڑھے بھی انشاءاللہ پر پوری اللہ سے اچھی امید بھی ملک